السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ من یوم عدواتهم الى یوم لقائلہ اما بعد فقال الامام حسین بن علی علیہ السلام نعم یا اخا بنی اسد ہم امامانی امام حدن دعا الہدن و امام دلالت دعا الہدن فحد من اجابہو الہدن جنہ و من اجابہو الہدن دخل النار سلوات پڑی محمد و علی محمد اللہ وآلہ 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 حضرت امام حسین حسین سید الشہدہ علیہ السلام کا کلام نورانی و خطبہ ربانی سرنامہ کلام قرار دیا ہے یہ خطبہ مختصر دو سطروں پر مشتمل ہے جو آپ نے قیام مقدس کربلا کے اسنا میں مکہ سے نکل کر کوفہ کے راستے میں مقام عقیق پر بیان فرمایا ہے جہاں امام نے منزل اختیار کی تھی مقام عقیق اس وادی کا نام ہے جو مکہ سے عراق کی جانب جاتے ہوئے راستے میں ایک مقام آتا ہے معروف وادی ہے اور اس کے اندر پھر ایک اور جگہ ہے ذات ارق کے نام سے ذات ارق وہاں پر امام علیہ السلام کی ملاقات ہوئی ایک شخصیت سے عالم فاضل شخصیت اپنے زمانے کے معروف فاضل شخصیت راوی ہیں احادیث کے انہوں نے امام سے جب ملاقات کی اور امام علیہ السلام سے سوال پوچھا قرآن کریم میں سورہ مبارکہ اسرہ یا سورہ بنی اسرائیل کی آیہ اکتر کے بارے میں جس میں اللہ تبارک وطالعہ کا فرمانہ ہے یوم ندعو کل اناس بے امامہم اس شخصیت نے یہ سوال پوچھا امام علیہ السلام سے اس آیت سے کیا مراد ہے اور امام علیہ السلام نے اس کے جواب میں فرمایا نعم یا اخا بنی اسد ہاں میرے اسدی بھائی قبیلہ اسد سے تعلق رکھنے والے ہم امامانے یہ جو قرآن میں اللہ اللہ تبارک وطالعہ نے فرمایا ہے سورہ اسرہ آیہ اکتر میں کہ ہم محشر میں قیامت کے دن ہر ایک کو اس کے امام کے ساتھ اٹھائیں گے امام فرماتے ہیں یہ دو طرح کے امام ہوں گے جن کے ساتھ لوگوں کو اٹھایا جائے گا ہما امامانے یہ دو طرح کے امام ہوں گے امام او ہدن ایک امام ہدایت ہے دعا الہ ہدن ایک ہدایت کا پیشواہ ہوگا جس کے ساتھ لوگوں کو اٹھایا جائے گا یہ وہ امام ہے اور پیشواہ جو لوگوں کو ہدایت کی طرف دعوت دیتا ہے یا اس نے لوگوں کو ہدایت کی جانب دعوت دی ہے اور دوسرا امام جس کے ساتھ لوگوں کو قیامت میں اٹھایا جائے گا وہ زلالت و گمراہی کا امام ہے فہدا من اجابہ الالجنہ ہدایت کا امام جب لوگوں کو دعوت دے گا یا دیتا ہے اور لوگ اس کی دعوت پر لبیک کہتے ہیں اجابت کرتے ہیں اور اس کی پیروی کرتے ہیں یہ امام لوگوں جس بہت بہت لے جائے گا اور دوسری قسم امام کی امام و کہا امام اس یہ لگا یہ خوبصورت تفسیر قرآن کریم کی آیاء مجیدہ کی امام علیہ السلام نے اپنے کرملہ کے قیام کے سفر میں ایک منزل پر بیان کی پورا ماجرہ یہ ہے چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور لطف سے یہ توفیق طالب علمانہ نصیب ہوئی ہے کئی سالوں سے عرصے سے کہ مجالے سے عظام محرم الحرام میں امام حسین علیہ السلام کے خطبات فرامین اور کلمات و جملات جو ترتیب کے ساتھ امام علیہ السلام نے بیان فرمائے ہیں اس قیام کے آغاز کے وقت پہلا جملہ جس کے ذریعے قیام کا اعلان کیا اور آغاز کیا مدینہ میں ولید کے دربار میں یزید کے گورنر کے دربار میں جب اس نے طلب کیا امام علیہ السلام کو بیعت کے لیے اور دمشق سے آیا ہوا خط امام کو دکھایا اور امیر شام کی موت کی خبر سنائی اور یزید کی بیعت کا تقاضی کیا تو امام علیہ السلام نے وہاں پر آغاز اعلان کر دیا اپنی قیام کا انکار بیعت سے وہاں سے یہ تفسیر شروع ہوئی ہے اور الحمدللہ آج تک ہے جاری اللہ نے توفیق دی اگر باقی رہے زندہ رہے تو اس کو آخر تک لے جائیں ہم کربلا کو امام حسین علیہ السلام کی زبان مبارک سے سنے ہم ویسے تو ہم بہت کچھ سنتے ہیں کربلا کے بارے میں امام حسین علیہ السلام کے بارے میں شہدہ کے بارے میں لیکن وہ جو کچھ ہم سنتے ہیں وہ کتنا مستند ہوتا ہے کتنی اس کے اندر واقعیت ہوتی ہے کتنی اس میں تاریخ ہوتی ہے کتنی اس میں حقیقت ہوتی ہے خوبظہر ہے آپ کے پاس کوئی پیمانہ نہیں ہے صرف ایک ہی پیمانہ ہے کہ جو کچھ ممبر سے محرم کی مجالس میں جو شخص جیسا بھی ہے جو بھی کہہ دے بس یہ ہمارے آجر اور سواب کا ذریعہ ہے وہ کہاں سے کہہ رہا ہے کہاں لکھا ہوا ہے کس نے کہا ہے اس سے مراد کیا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے یہ اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہوتا اور یہ کمزوری ہے کربلا وہ سانحہ وہ واقعہ ہے اور وہ قیام ہے سید الشہدہ علیہ السلام کا انقلاب ہے جو تمام تاریخ بشر کے انقلابات پر حاوی ہے تمام انقلابات بشر پر حاوی ہے اس کے مقابلے میں کوئی انقلاب اتنی گہرائی نہیں رکھتا اتنی وسط نہیں رکھتا اتنی اس کے اندر امک نہیں ہے اتنی تحلیل نہیں ہے اتنا مواد نہیں ہے شہد متحریر رضوان اللہ علیہ کے مطابق آراب میں اور آراب کے علاوہ باقی دنیا میں جنگیں ہوئی ہیں جو کئی کئی سال تک لڑی گئی ہیں چالیس سال تک لڑی جانے والی جنگیں پچاس سال تک ساٹھ سال تک مسلسل قبائل میں اور لوگوں کے درمیان جنگیں لڑی جاتی رہی ہیں ان جنگوں کے بارے میں کتنا مواد ہے گفتگو اگر کی جائے پوری جنگ کا اول و آخر سمیٹ کر انسان پانچ منٹ میں دس منٹ میں بیان کر دیتا ہے اس کے علاوہ اس جنگ میں کوئی ایسا مواد نہیں جسے انسان تشریح کر کے لوگوں کو بتائے اور لوگ اس جنگ سے کچھ سیکھ سکیں کچھ حاصل کر سکیں کربلا کی جنگ بہت مختصر ترین جنگ ہے دنیا کی جو صبح آشور صبح بھی نہیں صبح تو تیاری میں گزری تقریباً زہر کے نزدیک صبح سے جب مطلعہ بڑھ گیا سورج چڑھایا اس وقت شروع ہوئی باقاعدہ طور پر اشراق کے وقت یا اشراق کا وقت جب زہر کے نزدیک ہو جاتا ہے اس وقت یہ جنگ شروع ہوئی اثر کے وقت ختم ہوگی کل جنگ اگر دیکھیں تو دو ڈھائی گھنٹے یا لگ بگ کچھ بیشتر ہوگی باقی جنگ کی امادگی اور تیاری تھی اصل جنگ اتنی ہی وقت میں ہوئی اور ختم بھی ہوگی وہیں پر لیکن اس جنگ میں جب سے وقوب عزیر ہوئی ہے آج تک مسلسل اہل علم اہل دانش اہل تدبر اہل بصیرت اہل فکر اس میں باس کر رہے ہیں گفتگو کر رہے ہیں تحقیق کر رہے ہیں لیکن کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے جو کربلا میں تھا سب کچھ جان لیا اور اب کربلا میں کچھ مزید جاننے کے لیے باقی نہیں ہے بلکہ اگر انسان آدھی عمر لگا کہ کربلا میں تحقیق کر کے پھر رجوع کرے اس ماجرہ کی طرف تو پھر اس کو ایسے لگتا ہے جیسے ابھی میں اس سے آشنا ہو رہا ہوں اور یہ ایک حقیقت ہے چونکہ ہمارا شاید یہ تجربہ یا مشاہدہ نہ ہو کہ کربلا کو علمی بنیادوں پر تجزیاتی بنیادوں پر اور سماجی بنیادوں پر ہم سمجھیں خصوصاً کربلا ہم اس کو جذباتی اور احساساتی رنگ میں سننا پسند بھی کرتے ہیں اور بیان بھی کرتے ہیں تمام دنیا کے شیعہ کربلا کو احساساتی پہلو سے زیادہ پسند کرتے ہیں جذباتی پہلو سے زیادہ چاہتے ہیں کہ یہ پہلو زیادہ نمائع کر کے بیان کیا جائے اور ظاہر ہے جو ہم پسند کرتے ہیں وہ ہمیں مل جاتا ہے احساسات برپور ہمیں مجالس میں ملتے ہیں جذبات برپور طریقے سے ہمیں ملتے ہیں اور ہم ان احساسات کے ذریعے سے یا احساسات اٹھانے والے ان گفتگو سے یہ مجالس سے ہم خود بھی برپور احساسات اور جذبات میں آ جاتے ہیں لیکن جو دوسرا پہلو ہے احساسات سے ہٹ کر اور جو اہل علم نے کیا ہے اور جس میں شیعہ علماء محققین شہد متحری جیسی ہستیاں بھی موجود ہیں اور دیگر غیر شیعہ مسلم مفکرین بھی موجود ہیں جنہوں نے کربلا کو تجزیہ کیا تحلیل کیا پیش کیا ہے جیسے مصر کے تاہا حسین ہیں احمد امین المصری ہیں جس طرح سے اور اس طرح کے بڑی سطح کے محقق انہوں نے اس کو موضوع قرار دیا ہے اور خوبصورتی سے باس کی ہے اور ایسے ہی غیر مسلم دانشوروں نے محققین نے کربلا میں ان سے بھی بڑھ کر اگر دیکھا جائے تو چند دن پہلے رہور معظم نے پھر ایک حوالہ دیا اس محقق جارج جرداق اور اسی طرح ابو نوائمان جنہوں نے علی علیہ السلام اہل البیت یا تربلا کے متعلق ایسے زاویے در کھولے ہیں جو متقد لوگ نہیں کھول سکتے عقیدت مند نہیں کھول سکتے چونکہ عقیدت مند کہ ذہن پہ عقیدہ محبت جذبات احساسات ایک پٹی بن جاتے ہیں اس لئے یہ ہر در میں نہیں جا سکتے جذباتی رخ اختیار کریں تو پسندیدہ ہوتا ہے ان کا لیکن یہ کام ہوا ہے اور یہ ضروری ہے انجام دینا کربلا کا اگر ہم علمی طور پر کربلا کو نگاہ کریں قیام سیدو شہدہ کو یہ کس علم کا موضوع ہے ظہر عقید کا موضوع نہیں ہے علم کلام کا موضوع نہیں ہے یہ علم فقہ کا بھی موضوع نہیں ہے یہ علم اخلاق کا بھی موضوع نہیں ہے وہ علوم اسلامی جو رائج ہیں جنہیں ہم پڑھتے پڑھاتے سنتے ہیں جتنی حد تک پڑھتے ہیں لیکن آشنا ہیں کم از کم علماء بھی طلاب بھی عوام بھی جوانان بھی خواتین بھی اور خصوصاً آج میڈیا کے دور میں ان موضوعات سے زیادہ اور آشنا بڑھ گئی ہے لیکن کربلا کا ان موضوعات سے تعلق نہیں ہے اس لئے آپ پوری فقہ میں دیکھ گا دیگر رائج علوم میں اس کا ذکر نہیں اور جو علوم آپ پڑھتے ہیں کالج یونیورسٹیوں میں میت کا بھی یہ موضوع نہیں ہے یہ فیزکس کا بھی موضوع نہیں ہے میڈیکل کا بھی موضوع نہیں ہے انجنیرنگ کا بھی موضوع نہیں ہے آئیٹی کا بھی موضوع نہیں تو کوئی علم ہے جو اس موضوع کو علمی بنیادوں پر ہمیں سمجھ کے بتائے جی ہے اس علم کا نام ہے علم الاجتماع سوشیالوجی عمرانیات وہ علم جو پاکستان میں غریب اور نایاب اور متروک ہمارے اہل علم بڑے بڑے دانشوار پروفیسر ساہبان شاید نام بھی اس کا نہ سنا ہوا ہو چونکہ وہ دوسرے علوم میں اتنے غرق ہیں کہ اس علم کی دہان ہی نہیں ہے ہمارا یہ بنیادی طور پر علم الاجتماع کا یا ہم اس کو دوسرے لفظوں میں کہیں سماجیات سماج شناسی کا موضوع ہے کہ کیوں معاشرے میں یہ صورتحال پیدا ہوتی ہے کس معاشرے میں پیدا ہوتی ہے کیوں کوئی معاشرہ اس حد تک آ جاتا ہے کہ جس کے اندر حکومت یزید جیسی بن جاتی ہے بے رحم حکومت اصل یہ معاشرتی خلل ہے معاشرتی خلل ہے سماجی کبزوری ہے سماجی بیماری کے نتیجے میں یزید حکمران بن جاتا ہے یزید جیسا حکمران بن جاتا ہے اس لئے سید شہدہ علیہ السلام نے جب قیام کیا مدینہ کے اندر اپنے بھائی جناب محمد ابن حنفیہ کو لکھ کر یہ وسیعت نامہ دیا یہ چند نایاب کمیاب تحریریں ہیں مکتوبات ہیں امام حسین علیہ السلام کے زیادہ تر آپ کے خطاب ہیں لیکن چند مقامات پر آپ نے تحریرن لکھ کے مکتوب فرمایا ان میں سے ایک یہ موضوع ہے وسیعت نامہ جس میں امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میں شر پھیلانے کے لیے ظلم ڈھانے کے لیے ہر جو مرج پیدا کرنے کے لیے نظم عمومی خراب کرنے کے لیے امن عام برباد کرنے کے لیے قیام نہیں کر رہا ہوں انی لم آخرج عشر ولا بطر ولا ظالم ولا مفسد انما خرج تو لطلب الاصلاح فی امت جدی میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے قیام کر رہا ہوں اپنے جد اپنے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں اصلاح ہم تفصیل سے پہلے باس کر رہے ہیں گزشتہ سالوں میں اگر وقت ہے فرصت ہے آپ کے پاس تو آپ یہ ساری باس ترتیب کے ساتھ سنیں تاکہ ہمیں صحیح کربلا امام حسین علیہ السلام کی زبان مبارک سے سمجھ میں آ جائے پھر اس کا موازنہ کریں جو خطیبوں کی کربلا پس میں جوڑ بھی ہے ربط بھی ہے یا نہیں ہے پہلے سید و شہدان سے سنیں ہم اس وسیعت نامی کی تفسیر کی ہے وہاں عرض کیا ہے کہ اصلاح اس چیز کی ہوتی ہے اصلاح ٹھیک کرنے کو کہتے ہیں اپنی اصلی حالت میں کسی چیز کو بحال کرنا اصلاح کہلاتا ہے اصلاح اس کی ہوتی ہے جو فاسد ہو جائے جس میں بگاڑ آ جائے امام علیہ السلام فرماتے ہیں میں امت کی اصلاح کیلئے قیام کر رہا ہوں یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ امت میں بگاڑ آ گیا ہے فساد آ گیا ہے خب یہاں یہ سوال اٹھتا ہے کہ فساد تو یزید میں ہے حکمرانوں میں ہے حکومت میں ہے حکومتی عراقین میں ہے آپ امت کی اصلاح کیوں کرنے جائے امت میں تو بگاڑ نہیں آیا یزید فاسد ہوا ہے یزید زانی شرابی ہے امت تو نہیں ہے لیکن اگر ہم اس کو علمی تجزیہ کریں امام حسین علیہ السلام کے وسیعت نامے کا تو امام یہی فرما رہے ہیں کہ اگر امت میں فساد نہ ہوتا امت میں بگاڑ پیدا نہ ہوتا تو یزید کیوں ان کا حکمران بنتا کیوں یزید کو موقع دیتے کہ ان کے اوپر مسلط ہو جائے اور حکومت قائم کر لیں یہ امت کے فساد کا نتیجہ ہے یزید جیسا فاسد ان کے اوپر حاکم ہو جائے ہم اس کو ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں آج کے تنہذر میں چونکہ موجودہ نسل کو کربلا سے فقط تاریخ نہیں چاہیے اپنی ہدایت چاہیے موجودہ حالات کے اندر اپنی ملک کے اندر اپنی ماحول کے اندر ہمیں اس سے رہنمائی لینی ہے خب آپ موجودہ پاکستان کو دیکھیں یہ موجودہ پاکستان جس کے حکمران عدالتوں نے جس کے جج آپ نے دیکھ لیے جس کے جرنیل آپ نے دیکھ لیے جس کے حکمران آپ نے دیکھ لیے جس کے پارلمانی نمہندے آپ نے دیکھ لیے اور ان کے عدالتوں میں موجود کیس ان پر جو چلی ہوئے ہیں چوری کے کیس فساد کے کیس ڈکیتی کے کیس جھوٹ کے کیس پترین کیس ان کے اوپر خب یہ کیوں ایک ملت کی مسلط ہو گئے کیسے ہوا اور کیا ان لوگوں کو کنٹرول کرنے سے یہ ملک ٹھیک ہو جائے گا نہیں ہوگا غلطی امام حسین کے نزدیک غلطی کہیں اور ہے اگر ہم سوشل پیثالوجی کریں اجتماعی بیماری کی تشخیص کریں ہم مرض کی تشخیص کریں تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں امت کا بگاڑ فاسد حکمران پیدا کرتا ہے لوگوں کا عوام کا بگاڑ عوام کا فساد یہ موقع فرام کرتا ہے یہ سید الشہدہ علیہ السلام کی منطق ہے خب پیش قدم ہے وہ تاریخ ہے تاریخ جو کچھ ماضی میں ہوا ہے وہ بیان کر دیتی ہے یہ بتائے بغیر کہ جو ہوا ہے اس کے اسباب کیا تھے اس کی وجوہات کیا تھیں وہ ماحول جس کے اندر یہ تاریخی واقع ارونما ہوا ہے کن عوام مل کا نتیجہ ہے اور کن مقاصد کے لیے تھا یہ سب کچھ تاریخ کا حصہ نہیں ہے تاریخ کا مطلب ہوتا ہے جو کچھ واقع ہوا رپورٹر نے رپورٹ کر دیا یہ بتا جیسے آج کل ہم ٹی وی پہ سن رہے ہوتے ہیں کہ رپورٹر آتا ہے اور آ کر رپورٹ کرتا ہے جی کیا ہوا دہشتگردوں نے حملہ کیا اتنے لوگ مارے گئے ہیں اس کو واقعی کچھ پتا نہیں ہوتا نہ ہی رپورٹ کا حصہ ہوتا ہے یہ دہشتگرد کون ہیں ان کے پیچھے کون ہیں کون لائیا ہے یہ سارے رپورٹر کو رپورٹ کا حصہ نہیں اگر وہ بات کرے بھی تو کٹ دیتے ہیں یہ رپورٹ سے فالتو بات کر رہے ہو بلکہ وہ فورا اس کی لائیو رپورٹ میں بند ہی کر دیتے ہیں مائی گوسکا کے شکریہ دوسری بات کرتے ہیں چونکہ رپورٹ سے بہر چلا گیا ہے انسان اس لیے تاریخ کا جو مورق ہے وہ راوی ہے وہ رپورٹر ہے صرف اس نے رپورٹ کرنا ہے اور رپورٹ کو تجزیہ کر کے آپ کو سمجھ میں آنا ہے اور وہ علم جو ہمیں تاریخ سمجھاتا ہے اور سماجیات سمجھاتا ہے وہ علم الاجتماع ہے لہذا اس معاجرہ کو ہم اس تناظر میں ان اصولوں پر دیکھیں گے کہ یہ ایک سماج تھا اس سماج کی ایک تاریخ تھی ساٹھ سال پہلے یہ سماج وجود میں آیا اور چونکہ ایک سٹھ ہجری میں ہوا ساٹھ سال گزر چکے تھے ہجرت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کے بعد مسلمان سوسائٹی وجود میں آئی اور یہ نوخیز نوپہ نئی سوسائٹی اب ہم پچتر سال کے ہیں پاکستان اس کو وجود میں آئے ہم پچتر سال پندرہ سال بڑے ہیں اس عمر سے اس اسے ان ساٹھ سالوں میں کیا ہوا کہ جو کچھ رسول اللہ نے بنیادیں بنائیں ان سے آج نوبت یہاں تک آگئی ہے یہ کیسے ہوا یہ تنزل کیسے ہوا یہ رسوائی کیسے ہوئی سماج کو کیا بیماری لاحق ہوئی یہ وہ بیماری ہے جس کو تشخیص دے کر پکڑنی کی ضرورت ہے کون سمجھائے گا ہمیں خود سید شہدہ علیہ صلی اللہ وآلہ جو اس امت کے طبیب تھے اور ہر امت کے طبیب ہیں جیسا کہ خود امام علیہ صلی اللہ نے فرمایا کہ یہ ہر نسل کے طبیب ہیں امام حسین علیہ صلی اللہ وآلہ جو نسل بھی زلط جیسی بیماری میں حکارت پذیری جیسی بیماری میں ظلم پذیری جیسی بیماری میں مبتلا ہو جائے اس کا معالج کوئی بھی نہیں ہے کوئی دوسرا ظلیل ان ظلیلوں کی زلط دور نہیں کر سکتا یہ کام فقط طبیب عزت کر سکتا ہے جس کو اللہ تبارک وطاللہ نے معمور بنایا ہے اور ان کو یہ حکمت و یہ تبابت عطا کی ہے ان کو آج یہ بات ایمان کے ساتھ ارز کر رہا ہوں کہ آج پاکستان یا پاکستان جیسے معاشرے پوری دنیا میں واحد راستہ ان کے پاس وہی جو سید شہد علیہ سلام نے بیان فرما ہے وہ کیا راستہ ہے وہ ظاکر خطیب نہیں بیان کر سکتا کیونکہ اس کا مقصد ہی کچھ اور ہوتا ہے وہ تو آیا ہے آپ کو احساسات کے لیے آپ کے جذبات کے لیے اور اپنی مادی مالی ضرورت کے لیے آیا ہے آپ اس کو کہہ دیں کہ آپ اتنے عاشق ہو امام حسین علیہ سلام کے اور ہم بھی عاشق ہیں تو او یہ مجلس پڑھو نہ ہم آپ سے کوئی پیسہ لیتے ہیں نہ آپ ہم سے کوئی پیسہ لو اشرہ پورا پڑھو ہمارے شہر میں ہماری آمادی میں ایک مجلس بھی اگر پڑھ گیا تو پھر آپ حق بجانے ہیں یہ طبقہ تو نہیں بتا سکتا چونکہ وہ کسی ضرورت کے تحت آتے ہیں جیسے میلا کہیں لگتا ہے تو ریڑیاں والی بھی آ جاتے ہیں حاکر بھی آ جاتے ہیں باقی غبارے بھیجنے والے بھی آ جاتے ہیں اسی طرح جب ایام محرم آتے ہیں یہ سارے اپنے اپنے ٹھے لیٹھے یہ لے کے آ جاتے ہیں میرے پاس یہ ہے بیجنے کے لئے اشتہار نکلاتے ہیں لنگر پکانے والوں کے اور باقی خدمات پیش کرنے والوں کے تو وہ اپنے اپنی خدمات پیش کرتے ہیں یہ بھی آ کر آپ کو اپنی پرفارمس دکھاتے ہیں ہمیں سیدو شہدہ علیہ السلام سے جاننا ہے اور یہ آپ جوانوں کے ذریعے خدا ون تعالی اگر یہ رمض جس علمہ اقبال نے فرمایتا رمض قرآن حسین امام حسین سے قرآن کا راز سمجھے ہیں ہم وہ رمض امام حسین علیہ سلام کے پاس ہے اور وہ سمجھی جا سکتی ہے علمہ اقبال سمجھ سکتے ہیں تو ہم بھی سمجھ سکتے ہیں آپ زیادہ سمجھ سکتے ہیں اور یہ رمض اگر امام حسین علیہ سلام سے سمجھ جائیں آپ اللہ تبارک وطاللہ کے لطف سے اس پوری قوم کی تقدیر بدلنے والوں میں ہو جائیں گیا یہ رمض اگر حسین علیہ سلام خود امام بتا رہے ہیں ہمیں خود قدم بے قدم ہم امام علیہ سلام کے ساتھ چلیں یہ عربی میں مسیرہ کہتے ہیں مسیرہ مین سین یہ رے گول تے یہ جس کو پڑھتے ہیں مسیرہ یعنی روٹ اردو میں اس کا کوئی ترجمہ نہیں روٹ ہی کہتے ہیں ہم فارسی میں مسیر کہتے ہیں عربی میں مسیرہ کہتے ہیں یعنی روٹ جس راستے پر کوئی گزر کے گیا ہے وہ مسیرہ ہے یہ مسیرہ اکربلا یعنی امام کا جو راستہ ہے روٹ ہے جو امام نے اختیار کیا اس کے قدم قدم پر بہت اہم موڑاتے ہیں اور امام علیہ سلام نے ہر قدم کے اوپر ایک اہم خطبہ بیان فرمایا ہے اور اہم اقدام بھی کیا ہے ہر قدم اس مسیرہ کا یا اس روڈ کے اندر انجام پانے والے واقعات کا خود بجائے خود ایک بڑی دنیا اور حقیقت ہے اب اس مقام پر جو وادی عقیق میں یہ مکہ سے قابہ سے مکہ تو مجھے فرصت نہیں ہوئی موجودہ اس کا جغرافی دیکھ کر پتہ چلے لیکن احتمال قوی ہے کہ وہ مکہ کے اندر شامل ہو گیا ہے یہ علاقہ وادی عقیق یہ میکات بھی ہے عراق سے آنے والے یہاں پر میکات باندھتے ہیں چار میکات ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وادی واسلم نے حرم میں داخل ہونے کے لئے مقرر فرمائی دروازے مقرر معینہ جگہ جس علاقے سے آئے ان دروازوں سے حرم کے اندر داخل ہو آپ لوگ جو پاکستان سے جاتے ہیں پاکستان افغانستان ایران ہندوستان اس علاقے کے جاننے والے جتنی بھی لوگ ہیں یہ وہی جہاں پہ غدیر کا واقعہ ہوا خم غدیر جہاں پر ہے اصل نام اس کا جوفہ ہے مقات جوفہ اور وہاں پر حاجی کو حاضر ہو کے لباس بدلنا ہوتا ہے حرم میں داخل ہوتا ہے اور جو مدینہ سے جاتے ہیں ان کے لئے مسجد شجرہ ہے مدینہ سے تھوڑی سی باہر بلکہ اب تو مدینہ کا حصہ بن گئی وہ مقات ہیں عراق سے آنے والوں کے لئے وادی عقیق ہے عقیق یہ ان کے لئے ہے اسی طرح جو یمن یا دیگر علاقوں سے آنے والے ہیں ان کے لئے یلم لم ہیں سنے ہوئے یہ نام آپ نے رائے جائیں نیٹ پہ سرچ کر کے دیکھ سکتے آپ بلکہ یہ روٹ امام حسین علیہ سلام کا آج اچھے نقشے اس کے بارے میں لوگوں نے محنت کر کے ٹکنالوجی کی مدد سے بہت خوبصورت نقشے آپ کو عملی بنا کے دے دیئے ہیں ان کو لے کے اپنے موبائل میں ڈال لیں آپ اپنے لیپٹ اپ میں ڈال لیں یا اس کا پرنٹ نکال لیں آپ کے گھر میں لگا ہوا ہو آپ کو پتہ ہو کہ سیدو شہدہ نے کون سا راستہ کیسے تئی کیا وادی عقیق میں جب پہنچے صفحہ کے بعد یہ مکہ حرم سے یا کعبہ سے نوے کلومیٹر کا اس کا فاصلہ ہے کعبہ سے اس وقت آخری حد جو مکہ کی تھی وہ مکہ سے کعبہ سے تھوڑی باہر تھی اور پھر اس کے بعد تنعیم کا علاقہ شروع جاتا تھا جو اس وقت مکہ سے باہر تھا حرم کے اندر ہے مکہ سے باہر ہے اور امام علیہ السلام نے پہلی منزل وہاں پر تنعیم میں کی پھر اس کے بعد تنعیم سے رخصت ہوئے تو صفہ میں گئے اور منزل صفہ میں فرزدق سے ملاقات کی اور پھر اس کے بعد منزل صفہ سے روانہ ہوئے اور منزل عقیق میں آئے وادی عقیق میں وادی عقیق میں ایک خطہ ہے علاقہ ہے یعنی ایک پہاڑی ٹیلا ہے اس کی شکل کیافہ اس طرح سے ہے کہ اس کے بنی ہوتی ہیں پہاڑوں کے اندر کبھی دیکھا ہوگا آپ نے آتش فشانی پہاڑ ہو یا سمندری نشب و فراز کے ذریعے سے یہ ٹیلے بنی ہوئے ہوئے ان کے اندر ایسی رگیں بنی ہوتی ہیں پہاڑوں کے اندر اور اس پہاڑ کی ٹیلے کی خصوصیت یہ تھی کہ اس میں بہت نمائی ایک رگ بنی ہوئی تھی وہ اسی سے معروف ہوگی ذات و ارق پہاڑی ہے اقیق کے اندر اقیق کے ساتھ وَسَارَ الْحُسَيْنُ عَلَيْهِ السَّلَامِ مِنَ السِّفَاحِ الْعَقِيقِ امام علیہ السلام منزل صفا سے گزر کے منزل اقیق پہ پہنچے وَسَارَ اور پھر اقیق سے بھی چلے اور اقیق کے اندر ہی ایک اور نکتے پہ پہنچے جس کو ذاتِ ارق کہتے ہیں یعنی رگ والا پہاڑ پہاڑی چھوٹی پہاڑی تھی وہاں پر امام علیہ السلام کو قبیلہ بنی اصد کا ایک فرد ملا ملاقات امام کی چونکہ روٹ تھا شہرہ تھی اصل راستہ مکہ اور اراق مکہ اور کوفہ مکہ اور بسرہ اس کی طرف یہی راستہ جاتا تھا لہذا جو اس راستے پہ ملے گا وہ یقیناً اراق ہی سے آیا ہے یا اراق جا رہا ہے جیسے آپ کے اشارائیں ہیں لاہور سے اسلام آباد ہے لاہور سے ملتان ہے لاہور سے کراچی ہے تو ان سڑکوں پہ جو بھی آپ کو ملے گا ملتان والی سڑک پر تو زہر ہے یا ملتان سے آ رہا ہوگا یا ملتان جا رہا ہوگا باقی علاقوں کے لوگوں سے تو ملاقات نہیں ہوگی امام اراق جا رہے تھے کوفہ اور جو ادھر سے آ رہے تھے وہ کوفہ سے امام سے مختلف مقامات پر ملاقاتیں کر رہے تھے ان میں سے ایک شخص قبیلہ بنی اصد سے آیا ہوا فلقیہ رجل من بنی اصد یقال بشر ابن غالب اس کا نام بشر تھا یہ دو بھائی تھے بشر اور بشیر غالب ان کا والد تھا ان کے والد کے بارے میں ہے کہ یہ صحابہ میں سے تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے تھا پہلے یہ کسی اور گمراہ شخص کا معتقد تھا یہ غالب جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا ہوا تھا پھر توبہ کر کے اس کا ساتھ دینے سے اس گمراہ آدمی کی پارٹی سے نکلے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلی وسلم پر ایمان لے آئی اور اس طرح وہ صحابہ میں شمار ہو خب ان کے چل بیٹے تھے جن میں سے یہ دو معروف بیٹے ہیں دونوں عالم اور فاظل ہیں فقال اللہ الحسین علیہ السلام یہ بشر ابن غالب شخص اس سے امام نے جب ملاقات ہوئی دیکھا تو امام نے اس سے پوچھا ممن رجل کس سے ملاقات ہو رہے یہ میری کون ہو یہ آدمی کون ہے تم کون ہو اپنا اس نے تعرف کروایا فرزدق سے جب پوچھا تم کون ہو اس نے نہ قبیلہ بتایا نہ نام بتایا اس نے کہا عربوں میں سے ایک عرب اس نے امام حسین علیہ اسلام کو اپنی پیچان کے نزدیک ہی نہیں آنے دیا پیچان کروائی ہی نہیں لیکن اس نے کروائی اور عربوں میں رواج یہی تھا کہ پیچان قبیلے سے شروع کرتے تھے پھر اپنے نام پر آتے تھے کہا کہ میں بنی اسد قبیلے کا ایک فرد ہوں اے اسد ہی بھائی قبیلہ اسد سے تعلق رکھنے والے میرے بھائی کہاں سے تشریف لا رہے ہو عدب سے امام علیہ السلام نے پوچھا کہاں سے آ رہے ہو کہاں سے کر رہے ہو کہاں سے ارادہ کر کے مکہ کے جانب آ رہے ہو منزل کیا تھی جہاں سے سفر شروع کیا ہے اس نے کہا میں عراق سے آیا ہوں عراق یعنی کوفہ فقالا امام علیہ السلام نے اس شخص بشرب نے غالب سے پوچھا کیفا خلفت اہل العراق اہل عراق کو کیسا چھوڑ کر آئے ہو کس حالت میں چھوڑ کر آئے ہو کیا کر رہے ہیں کیا سوچ رہے ہیں کیا حالات ہیں ان کے وہ جانتا تھا وہ شخص حالات سے آگاہ تھا ظاہر ہے امام علیہ السلام نے اپنا سفیر بھیج دیا تھا انہوں نے کوفیوں سے بیعت لے لی تھی اقرار کروا لیا تھا اور انہوں نے دعوت امام کو بھیجی تھی کوفہ ایک انقلابی شہر تھا معمولی شہر نہیں تھا کوفہ کے شب و روز بلکل معمول کے نہیں تھے حکومتی کارندہ عملی طور پر معطل ہو چکا تھا نومان ابن بشیر اس کا اختیار شہر پر ختم ہو گیا تھا اور ابھی امام کے انتظار میں تھے اس کے بدلے میں کوئی نیا گورنر بھی متعین نہیں ہوا یہ کوفہ کے حالات تھے یعنی حل چل تھی شدید ماجرہ جو ہی ہو رہی تھی ایک ہنگامہ برپا تھا کوفہ کے اندر گھر گھر کے اندر ہر قبیلے کے اندر ہر خاندان کے اندر ہر فرد ایک جوش و جذبے کی کیفیت میں موجود تھا وہاں پر امام علیہ السلام نے پوچھا کہ کس طرح اہل اراق کو کس حالت میں چھوڑ کر آئے ہو قال یبنا بنت رسول اللہ اے فرزند دختر رسول خدا اللہ کے رسول کی بیٹی کے فرزند دل بند میں آپ کو بتاؤں واضح کر کے بتاؤں بغیر کسی لگی لپٹی کی بتاؤں کھلی بات بتاؤں خلفت القلوب معاں کا میں ایسی حالت میں کوفیوں کو اراقیوں کو چھوڑ کر آیا ہوں کہ ان کے دل آپ کے ساتھ ہیں وصیوف معا بنی امیہ اور ان کے دل اور ان کی تلواریں ان کی شمشیریں بنو امیہ کے ساتھ ہیں میں ایسی حالت میں چھوڑ کر جیسے آج ایک ظائر چلا جائے جیسا کہ امامیہ میں یہ بات مسلم ہے اعتقاد ہے سب کا جاتے ہیں وہاں جا کر سلام پڑھتے ہیں زیارت پر اور یہ گواہی دیتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ میری بات سن رہے ہیں اور میری بات کا جواب بھی دے رہے ہیں ترد و سلامی اور ظاہر جا کر ذریع کے اوپر امام حسین علیہ السلام کی بالخصوص یہ عدب ظاہر کرتا ہے کہ آپ میری بات سن رہے ہیں میرے سلام کا جواب دے رہے ہیں خب اس قانون کے مطابق اگر ایک پاکستانی یہاں سے جائے زیارت کے لئے اور امام علیہ السلام یہی جملہ پوچھیں ممن رجل حضرت کہاں سے تشریف لائے ہیں آپ تو وہ کہے کہ رجل من پاکستان پاکستان سے آیا ہوا ایک عقیدت مند آپ کا حاضر ہوا ہوں آپ کی ذریع پر مزار پر تو جو ہی پاکستان کا نام آئے تو امام علیہ السلام فوراں پوچھیں کیف خلفت اہل پاکستان اہل پاکستان کو کس حالت میں چھوڑ کر آئے ہو کیا کر وہ اگر یہ جواب دے دے یبنا بنت رسول اللہ اے فرزند بنت رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کی صحب زادی کے دل بن لخت جگر میں ایسی حالت میں پاکستان کو چھوڑ آیا ہوں کہ دل تو آپ کے ساتھ ہے ان کے شک نہیں ہے محرم میں کے لئے ووٹ ان کے ساتھ ہے کیا یہ بات غلط ہوگی اگر کوئی پاکستانی وہاں جا کر امام پوچھیں کہاں سے آئے ہو جناب وہ کہے پاکستان سے اور امام پوچھ لیں پاکستانیوں کو کس حالت میں چھوڑ کر آئے ہو وہ یہی جواب دے کہ دل تو آپ کے ساتھ ہیں روتے آپ میں ان کے ساتھ جا کر ملتے ہیں ان کی تائید اور نصرت ان کی کرتے ہیں آپ کی فقط محبت کرتے ہیں نصرت ان کی کرتے ہیں نصرت آپ کی نہیں کرتے ہیں میں یہ تذکر عمدن دے رہا ہوں کہ آپ صرف تاریخ میں ہی نہ کھو جائیں تاریخ میں جائیں تاریخ کو سمجھ کر پھر واپس اپنے زمانے میں آ جائیں یہ آنا جانا رکھنا ہے اپنے اپنے موجودہ حالات سے چلے جائیں امام حسین کے زمانے میں امام حسین کے حالات دیکھ کر فورا پلٹ کرا جائیں ذہنی طور پر اپنے حالات میں اور پھر یہ دیکھیں کہ مشابعت ہے مماثلت ہے وہ ایک سماج تھا یہ بھی ایک سماج ہے کوفہ بھی امام کے محبت کرنے والوں کا شہر ہم بھی امام سے محبت کرنے والے آیا وہی رنگ تو ہمارا نہیں ہے کہ دل آپ کے ساتھ ہیں تلوار آپ کے خلاف ہیں تلوار آپ کے دشمن کے ساتھ ہیں بنو امیہ کے ساتھ ہیں خلف تو القلوب معا کا جن لوگوں کو میں چھوڑا آیا ہوں ان کے دل آپ کے ساتھ ہیں لیکن امام حسین نے فرمایا اے ارب بھائی سچ کہا تُو نے درست کہا تُو نے ایسا ہی ہے لوگوں کے دل ہمارے ساتھ ہیں تلوار ہمارے خلاف ہیں تلوان بنو یا حکمران کے ساتھ ہیں ستم گروں کے ساتھ ہیں نصرت ان کے لیے محبت ہمارے لیے صدقت یا اخ الارب ان اللہ تبارک وطعال یفعل ما یشا و یحکم ما یورید اللہ جیسے چاہتا ہے انجام کام ایس جیسے چاہتا ہے کرتا ہے اور جیسے ارادہ کرتا ہے ویسے فیصلہ کرتا ہے فقال اللہ الاسدی امام علیہ السلام نے یہ رپورٹ دوسری دفعہ سنی پہلے فرزدق منزل صفحہ پہ یہ بات بتا کے جا چکے ہیں اور امام علیہ السلام نے انہیں بھی کہا کہ آپ سچ کہتے ہو کہ لوگ میرے ساتھ نہیں ہیں اور دل ہمارے ساتھ ہیں تلواریں ہمارے خلاف ہیں اور میں انہی میں جا رہا ہوں جن کی تلواریں ہمارے خلاف ہیں فقال اللہ الاسدی امام نے ارادہ نہیں بدلا کہ آپ جب کہ کوفہ والے میرا ساتھ نہیں دیں گے تو میں روٹ چینج کر دوں رخ بدل لوں اور جیسا پہلے کہا گیا تھا مدینہ واپس چلا جاؤ مکہ واپس چلا جاؤ یمن واپس چلا جاؤ جیسے ابھی بعض سنی سنائی باتیں کرنے والے خطیب زاکر کہتے ہیں کہ امام علیہ السلام نے تو کہا تھا کہ مجھے ہندوستان جانے دیں مجھے کسی اور ہر ملک والے کہتے ہیں امام خاندانی مومن خاندانی قرآنی نہیں کا خاندانی مومن یہ تشریف لائے ہوئے تھے اور وہ کربلا پہ روشنی ڈال رہے تھے بہت بڑے وکیل ہیں بہت بڑے سپریم کورٹ کے بھی بڑے ہائی کلاس وکیلوں میں ہیں تو انہوں نے کہا کہ امام علیہ السلام تو سرے سے ان کاموں کے لیے جنگ کے لیے مخالفت کے لیے تو یزید سے ان کا تعلق ہے وہ تو تفریق کے لیے گئے ہوئے تھے یہ پاکستانی خاندانی مومن کہہ رہا ہے کہ وہ تو تفریق کے لیے ذرا شہر سے نکلے کے ہوا تھوڑی بدل جائے دیکھیں باقی علاقوں میں کیا کچھ ہیں تو انہیں راستے میں پتا چلا تو انہوں نے گیر لیا امام حسین علیہ میں نے ان سے عرض کیا کہ یہ تو لگتا ہے کہ آپ مجلس بھی نہیں سنتے ہو کبھی اگر انسان مجلس سنتا ہو یہ عام ذاکر خطیبوں کی بھی سنتا ہو تو کم اتنی گمراہی نہیں ہوتی جتنی اس وکیل کے اندر ہے بیریسٹر کے اندر ہے جو بڑے ہائی کلاس کا وکیل ہے اتنی گمراہی نہیں ہوتی وہ اپنی طرف سے میں نے ضبط کرنی کی بہت کوشش کی کہ مہمان ہیں اور محترم ہیں لیکن وہ بات ہی انہوں نے ایسی کر دی کہ ناخاصتہ طور پر ان کے خدمت میں جسارت ہو گئی میں نے کہا کہ جب یہ ابتدائی چیز جو ہر شخص کو معلوم ہے بچے بچے کو پتا ہے کسی سنی کو پوچھ ہو شیعہ کو پوچھ ہو آپ تعلیم یافتہ اور عدالتوں میں جا کے لوگوں کو حق دلاتے ہو اتنا اندہ آدمی جس کو یہ حق نہیں پتا وہ عدالتوں میں کیا کر رہا ہوگا اتنا اندہ وکیل اتنا نافہم وکیل اور اس سے زیادہ آگے نافہم جج جن کو یہی تمیز اور تشخیص نہ ہو وہ لوگوں کو کیا حق دیں گے کیا فیصلے کرتے ہوگے اور کیا کرواتے ہو ان کی معلومات میں بھی نہیں تھا کہ امام حسائل اسلام کیوں گئے فقال اللہ الاسدی یابن بنت رسول اللہ اخبر نی ان قول اللہ تعالی اب یہاں آپ توجہ کریں ایک تو سید شہدہ علیہ صلی اللہ وآلہ کا ارادہ عظم اور مقصد اور اس مقصد کے اوپر پختگی اور ایک یہ کریکٹر جو ایک ایک کر کے امام کے ساتھ آتے ہیں اور پھر امام یہ کردار ہیں یہ افراد نہیں ہیں یہ کردار ہیں کردار تقرار ہوتے ہیں افراد ایک دفعہ دنیا میں آتے ہیں کریکٹر بار بار دنیا میں آتا ہے یہ کریکٹر ہیں یہ سارے لہذا ان کو اس دید سے آپ نے دیکھنا ہے کہ امام علیہ سلام سے جن کی ملاقات ہو رہی ہے یوں نہیں کوفہ کے رہنے والا ایک باشندہ تھا بلکہ امام علیہ سلام ایک ایسے کریکٹر سے ملے ہیں جو آج بھی موجود ہے ہزاروں مسناک ہیں اس کے موجود ہیں لاکھوں مسناک ہیں ہر شہر میں موجود ہے پاکستان میں موجود ہے ہندوستان میں موجود ہے افغانستان میں موجود ہے ایران پاکستان کے ہر شہر میں موجود ہے پاکستان کے ہر دہات میں اور گلی میں موجود ہے یہ کریکٹر یہ کریکٹر کیا کہہ رہا ہے امام علیہ السلام کو کوفہ کے حالات اور کوفہ کے لوگوں کی بے وفائی اور عدم اعتماد ظاہر کر رہے کہ وہ قابل بھروسہ نہیں ہیں خود بھی کوفہ کہیے اور امام علیہ السلام سے پھر اس اب اس کو پتہ بھی ہے کہ امام کوفہ جا رہے ہیں امام نے کوفہ ہی کے بارے میں سوال بھی پوچھا اور اس نے بھی جواب دے دیا کہ تلواریں آپ کے خلاف ہیں پھر اس نے بات بدلی اپنی اور یہ کہا کہ اخبر نی ان قول اللہ یہ سورہ اسرہ میں آیہ اکتر ہے سب جانتے ہیں اس آیہ اس حد تک آیت سب نے سنی ہو یہ ایک جملہ مفصل آیت ہے عرض کروں گا بہت اہم آیت ہے ایک طرح سے آپ یہ کہیں کہ شیعہ علماء اس کو تشیع کی قرآن بنیاد قرار دیتے ہیں اس آیت یہ قرآنی ثبوت ہے امامت کے نظریہ کے لئے امامت کے نظام کے لئے قرآنی ثبوت ہے دلیل ہے اور درست ہے اور حق ہے اس لئے بہت اہم ہے ہم سب کے لئے کہ قرآن میں اللہ کا فرمانہ ہے کہ قیامت میں میں ہر ایک کو اس کے امام اس کے پیشوا اس کے لیڈر کے ساتھ شمار کروں گا اٹھاؤں گا اس شخص کے ذہن میں یہ خلش تھی کہ ہمارا کیا بنے گا ہم کس کے ساتھ اٹھائے جائیں مطمئن نہیں تھا قرآن جانتا تھا چونکہ عالم تھا فازل تھا آیت بھی پڑی ہوئی تھی لیکن اپنا انجام کیا ہوگا یہ نہیں اس کو معلوم اور اس لئے امام سے پوچھا کہ آپ بہترین شخصیت ہیں اور یہ بہترین موقع ہے کہ میں اپنی الجندور کر لوں ذہنی اس سے مراد کیا ہے امام علیہ السلام نے جواب میں فرمایا فقال الحسین علیہ السلام نعم یا اخہ بنی اسد ہاں میرے اسدی بھائی بات پتے کی پوچھی ہے تو نہیں ہم امامان یہ جو قرآن میں اللہ نے سورہ اسرہ میں آیا اکتر میں فرمایا ہے قیامت میں لوگوں کو اپنے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا یہ ایک امام نہیں ہوگا یہ دو طرح کے امام ہوں گے قیامت میں اور لوگ ان دونوں قسم کے آئیمہ کے ساتھ ہی اٹھائی جائیں گے ہر نسل ہر قوم اپنے وقت کے اپنے زمانے کے پیشوار لیڈر کے ساتھ اٹھائی جائیں جائیں جس امام حق کسی امام ہدایت کے پیچھے یہ چل 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 رہی ہیں امام حدن ایک امام امام ہدایت ہے اور یہ بھی قرآن میں ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ دو امام قرآن میں بیان فرمائے جس طرح اس شخص نے قرآن کی آیت کے بارے میں سوال پوچھا امام علیہ السلام نے جواب بھی قرآن ہی سے دیا کہ قرآن دو امام دو پیش کرتا ہے ایک امام ہدا ہے ہدایت کے آئمہ جو لوگوں کو ہدایت کی طرف پکارتا ہے بلاتا ہے اور دوسرا امام گمراہی کا امام ہے جو لوگوں کو گمراہی کی طرف بلاتا اور پکارتا ہے اور یہ جو تو نے پوچھا ہے سورہ اسرہ میں کیا بیان ہو رہا ہے وہ یہ بیان ہو رہا ہے کہ جس نے دنیا میں امام ہدایت کے ساتھ اقتدا کی ہے اجابت کی ہے پیروی کی ہے فرمان مانا ہے یہ امام ہدایت کے ساتھ جنت میں چلا جائے گا اور جس نے امام گمراہی زلالت کے امام کے ساتھ زندگی گزاری ہے اس کے ساتھ رہا ہے اس کی جماعت میں رہا ہے یہ اس کے ساتھ اٹھائے گا اور وہ اس کو لے کے خود بھی اور اپنے پیروکاروں کو بھی لے کے جہنم میں چلا جائے گا اور یہ مضمون پھر دوسرے طریقوں سے بھی مسیرہ میں اس سفر میں امام علیہ السلام نے بہت دقیق مطالب ذکر فرمائے ہیں دین کے اسلام کے قرآن کے اور اپنے قیام کی بنیادیں ذکر فرمائی ہیں اور جو امام کے سامنے آئے ہیں یہ کریکٹر ہیں ہمیں یہ دونوں چیزیں جاننی ہیں ان دونوں کو سمجھنے کے لیے ہم اسی منطق کا سہارہ لیں گے کہ قرآن نے بھی اسی منطق کا اظہار کیا ہے مختلف اقوام جیسے بنی اسرائیل کا ذکر کیا بنی اسرائیل ٹھیک یا کیا ہو گئے کتنے عظیم کتنے عزیز اور کتنے برتر بافضیلت و افضل اور پھر کتنے زلیل ہوئے یا بنی اسرائیل اذکر نعمت اللہ انعمت علیکم و انی فضلت کم علی العالمین بنی اسرائیل یہی یہود نصارہ یاد کرو وہ زمانہ عظمت والا حضرت سلیمان نبی کا اہد یاد کرو حضرت دعود نبی کا اہد یاد کرو ان کے خلفاء کا اہد یاد کرو کیا عظمت تھی تمہاری کیا چرچہ تھا تمہارا پوری دنیا پر تمہارا اقتدار تھا سب پر تمہاری برطری تھی امامت کر رہے تھے قیادت کر رہے تھے ساری دنیا کی یہ ایک یاد کرو وہ منظر اور ایک آج جو تمہاری حالت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کے زمانے میں اور یہ جو معالت ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ سلام کے زمانے سے یہ زوال تمہارا شروع ہوا اور پھر اہد نبوی تک یہ تمہارا حال بنا اور آپ اس کو آگے لے آئیں آج دوہزار تئیس تک کیا سفر اس قوم نے تئی کیا ہے جو قرآن نمونے کے طور پر ہمارے سامنے پیش کرتا ہے اللہ تمہار وطہلہ نے لکھ دی ہے تمہارے اوپر زلط رسوائی خاری کہ جب تک رہوگے زلیل اور رسوائی اور خار ہی رہوگے وہ عزت تمہیں دوبارہ حاصل نہیں ہوگی خب یہ سوچنے کے لیے ہے کہ وہ عزت کیوں دی کس بنیاد پر اور یہ زلط کیوں ہوئی یوں نہیں کہ اس وقت اللہ کو اچھے لگتے تھے پھر ایک دم اللہ کو برے لگنے شروع ہوگے مرضی اللہ کی نا ایسا اللہ تبارک وطالہ کیا نہیں یہ عدل نہیں ہے انصاف نہیں ہے کہ شکل اچھی لگے تو نواز دو شکل بری لگے تو اس کو محروم کر دو اللہ کے بتائی ہوئے طریقے پر چلے تو عزت پہ 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 دی جو اللہ نے زلت کے لیے راستے رکھے تھے یہ اس پہ چلے تو زلیل ہو گئے یہ یہی وہ اصول ہیں جو قرآن کریم نے ذکر کیے ہیں اب یہ صورتحال جو ہم اس ایک وادی عقیق میں ایک ملاقات کے اصنا میں بنی اسد قبیلے کے ایک شخص سے بڑا جید عالم فاضل انسان اس کریکٹر سے امام کی ملاقات ہوتی ہے اور یہ سوال جواب کر کے پھر روانہ ہو جاتا ہے وہ فرزدق کی طرح فرزدق نے تو پہچان بھی نہیں کروائی امام نے پوچھا کون کا عربوں میں سے ایک عرب اس نے قبیلہ بتا دیا پھر نام بھی بتا دیا اور امام علیہ السلام سے سوال بھی پوچھا اور وہ سوال بھی پڑا پتے کا پوچھا امامت کا سوال پوچھا اور امام کے ساتھ اٹھائے جانے کا سوال پوچھا لیکن یہ شخص یہ بشر ابن غالب یہ جانتا ہے کہ امام کیوں جا رہے ہیں انکار کر کے جا رہے ہیں تاغوت کا یزید کا فاسد ظالم حکومت کا ستم کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں اسے بھی پتا ہے اور اسے یہ بھی پتا ہے کہ کوفہ والے ساتھ دینے کے لئے تیار نہیں دوکہ دیں گے یہ محبت کا اظہار کر کے اور پھر تلواریں آپ پر چلائیں گے تو یہ دوکہ ہے ان کا یہ آگاہی بھی دے رہا لیکن اس کے باوجود یہ حامی نہیں بر رہا کہ میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں بلکہ علماء نے لکھا ہے چونکہ یہ راوی ہیں بہت ساری احادیث اس شخصیت سے ایک سند نقل کر کے مومنین کے لیے میراس چھوڑی ہے دعائے شریف عرفہ جو آپ نوز الحجہ کو پڑھتے ہیں اور بڑی آشکانہ دعا ہے بہت آشکانہ دعا ہے شروع کی تھی ہم نے کم مقدسہ میں اس کی تفسیر آغاز کیا تھا پھر یہاں آگئے اور یہاں جیسے باقی ساری لیکن آگے نہیں بڑی اس دعا کی تفسیر کا مطلب یہی تھا کہ یہ صحیفہ عشق جو امام علیہ السلام نے دعا عرفہ میں مدون کیا بیان فرمایا ہے یہ امام کا اصل راستہ ہے جو دعا عرفہ میں بہت عالی آشکانہ دعا ہے اس کے راوی یہ دو بھائی ہیں بشر ابن غالب اور بشیر ابن غالب یہ ان دونوں سے مروی ہے یہ دعا خب یہ شخص امام کا ساتھ نہیں دیتا سوال پوچھتا ہے اور اپنا راستہ مخالف سمت میں مکہ کی طرف جا رہا تھا مکہ چلا گیا امام کوفہ کی طرف جا رہے تھے کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے اس نے اور یہ سارے کریکٹر پھر یہی نہیں ہے کہ ایک ملاقات میں بشر کو دیکھیں پھر بشر امام سے پہلے امام کے بعد پھر غائب ہو جائے جیسا عمومن ہم کرتے ہیں فرزدق کے بارے میں میں نے اجمالن بیان کیا تھا لیکن ضروری ہے وہ آگاہی دینا کہ فرزدق امام کے ساتھ ملاقات میں یا حج کے دوران امام زین اللہ بدین کی بارگاہ میں کیسے تھا اور پھر بعد میں بنو میا اور باقی لوگوں کے ساتھ کیسا تھا اور آقبت کیا ہوئی اس کی اختتام کیسا ہوا اس کی زندگی کا یہ ہم نہیں جانتے بعض وہیں رک جاتی ہے بشر امام کے ساتھ نہیں آیا کربلا کے بہت بعد شہادتیں ہو گئیں امام علیہ السلام کے اہل البیت اسیر ہو گئے پھر اسارت سے رہی پا کے واپس بھی آ گئے اور یہ اپنے معمولات میں تھے جیسے باقی کوفے والے اپنے معمولات میں مصروف تھے بعض لوگ عموماً اہلِ کوفہ کی وقالت کرتے ہیں کہ اہلِ کوفہ کچھ جیلوں میں تھے کچھ کچھ بھی نہیں تھا سب آزاد تھے اور یہ حضرت مسلم ابن عقیل کے ساتھ تھے بیت الامارہ کے محاصرے تک یہ اٹھارہ ہزار حضرت مسلم ابن عقیل کے ساتھ تھے پھر عبید اللہ نے تقریر کی اور ان کے سرکردہ لوگوں کو لیڈرز کو رہنماؤں کو پیشماؤں کو جو بڑے قبیلوں کے بڑے بڑے تھے ان کو اپنے اندر دار علمارہ کے اندر بھولایا اور ان کے ساتھ میٹنگ کی اس میٹنگ میں جو اس نے زبان استعمال کی اس زبان نے ان کا جذبہ ایمان عشق ولایت سب کچھ نکال دیا ہر چیز وہ گالی سن کر وہ بہت کمینا انسان تھا عبید اللہ انتہی کمینا انسان نسلا بھی کمینا تھا عملا بھی کمینا تھا حسب و نصف دونوں کمینگی کے اس کا باپ زیاد ابن ابی جس کا باپ معلوم ہی نہیں ہے معاویہ نے کہا یہ میرا بھائی ہے ناجائز بھائی جیسے آج کال آپ کو ناجائز اولاد بری نہیں لگتی بنوہ میں رواج تھا ناجائز اولاد اولاد ہوتی ہے اور فخریہ تور پر انہیں کہا تھا معاویہ نے فخریہ چونکہ لوگ اس کو تانہ دیتے تھے تیرا باپ کون ہے بھائی باپ تو بتا اپنا وہ ماں کے نام سے معروف تھا ابن زرقہ خب یہ مجہول نصف والا انسان لوگ اس کو گھلی کچھ میں تانہ دیتے تھے کہ باپ تو بتا اپنا تیرا باپ کون ہے تو یہ تنگ آگیا پھر ایک دن معاویہ نے اس کے مشکل حال کی کہا کہ اس کے بعد تو نے کہنا ہے کہ تیرا باپ وہ ہی ہے جو معاویہ کا باپ ہے یعنی ابو سفیان کہ اس کی ماں تھی اور ابو سفیان نے خواہش ظاہر کی کہ مجھے کسی اس طرح کی عورت کے پاس لے کے جاؤ کسی سفر پر تو اس کی ماں کی شہرت تھی لوگ اس کو لے گئے اور یہ اسی کا بیٹا ہے ہم گواہی دیتے ہیں کہ یہ اسی کا بیٹا ہے اس لئے اس نے کہا کہ تو آج سے میرا بیٹا ہے میرا بھائی ہے تو پھر سیاست میں اس کو جگہ دے دی کابینہ میں لے لیا اور پھر اس کے اولاد کو اس کا بیٹا عبیدللہ ابن زیاد یہ بنومیہ کا پکہ وفادار پھر بن گئے اس طرح سے یہ لوگ آپس میں جڑے آپ آج آپ کو کوئی پریشانی ہے ناجائز اولاد کی کسی پاکستانی کو کوئی الرجی ہے کہ یہ فلان ناجائز اولاد ہے ان کی اب تو ناجائز اولاد کا مقدمہ بھی چل گیا نا پہلے مقدمہ ہی نہیں چلا رہی تھی یہ باتیں برداش کرنا انسان کے اندر کمینگی پیدا کر دیتا ہے کمینوں کے حکومتوں میں رہنا کمینوں کی سیاست میں رہنا انسان کو کمینہ منا دیتا ہے عبید اللہ سے پہلے عراقی جذبے میں تھے یہ کمینہ آیا اس نے آکے کمینگی دکھائی گفتگو ایسی کی بات ایسی کی اس نے زبان ایسی استعمال کی وہ میں یہاں نقل نہیں کر سکتا ہوں نہ کہ خواتین ہیں مردوں کے سامنے بھی بے ہدا باتیں نہیں ہونی چاہیے نہ کہ خواتین کے سامنے بے ہدا باتیں نہ ہوں وہ اس طرح کی بے ہدگی اس نے اختیار کے ان کو بتایا تمہارے ساتھ کیا کروں گا میں تمہاری عورتوں کے ساتھ کیا کروں پھر اس نے عورتوں کو بلایا انہی سرکردہ لیڈروں کی عورتوں کو بلایا پھر انہیں بتایا کہ اگر ٹائم دیا اس نے کہ اتنا ٹائم ہے اثر سے پہلے پہلے اثر کی نماز سے پہلے پہلے اگر یہ میدان دار علمارہ کا خالی نہ ہوا پھر میں بتاؤں گا میں تمہارا کیا ہشر کروں گا وہ بھی کمینگی زبان استعمال کی اس نے کمینوں والی اس نے کہ میں اسی میدان میں تمہارے ساتھ وہ ہشر کروں گا سن کے لرزنے لگی عورتیں اور کوفی لہٰذا ایک ایک عورت آئی اپنے اپنے بائی شوہر بیٹے کا ہاتھ پکڑا اور لے کے چلی گئی اور آثر کے بعد حضرت مسلم ابن عقیل کے ساتھ چند گنے چنے افراد رہ گئے اسی اسنا میں مغرب ہوئی تو امام حضرت مسلم ابن عقیل نے ارادہ کیا کہ مغرب پڑھ کے پھر باقی کروائی مغرب کے بات کرتے ہیں اور یہ محاصرہ اٹھارہ ہزار تھے باہر اٹھارہ ہزار تھے اندر اٹھارہ آدمی تھے اندر کوئی فوج نہیں تھی صرف ایک کمینہ انسان تھا باہر یہ مومنین کھڑے ہوئے تھے جذواتی اسے ایک کمینے نے سب کچھ ان کا ختم کر دی مغرب کی جب جماعت شروع ہوئی تو روایات میں کہ چھے رہ گئے مسجد کے باہر عدد لکھا ہوا ہے کہ مسجد سے باہر کتنے تھے پھر مسجد کے اندر کتنے ہوئے پھر جب نماز مغرب کے نیت کی کتنے تھے جب سلام پڑھا تو ایک بھی نہیں تھا ایک بھی نہیں تھا خب یہ جیلوں میں تھے یہ تو سریع روایت ہے تاریخ لکھی ہوئی ہوئے تھے اس ایک تقریر نے ان کے حصلے پست کر دیئے اور پھر عورتوں نے مردوں کو لیا تو گھروں میں دبک گئے پھر ان کی شکل کسی نے نہیں دیکھی تین سال تک کربلا کے تین سال بعد تک پھر ان کو شرمندگی ہوئی ان میں سے ایک یہ شخص بھی ہے بشر ابن غالب کئی راویوں نے ذکر کیا ہے تاریخ میں کہ یہ شخص بعد میں قبر امام حسین پہ گیا اور لپٹ گیا جا کر اور لوٹ پوٹ ہونے لگا روتا تھا فریادیں کرتا تھا گریہ کرتا تھا کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے مجھے معاف کر دیں میں نے آپ کا ساتھ نہیں دیا مجھے ساتھ دینا چاہیے تھا سخت شربندہ ہوا اور پشیمان ہوا اور پھر باقی عمر اسی ندامت میں اس کی گزری پھر اس کے بعد آئمہ اعتہار کے ساتھ منسلک رہا انہیں بعض علماء نے اصحاب شاگردان امام حسین علیہ السلام میں ذکر کیا ہے لیکن زیادہ تر نے امام زین علیہ صلی اللہ شاگردوں میں سے بشر کو ذکر کیا ہے ان کی زیادہ تر روایات بھی امام علیہ سلام سے ہیں اور دعائیں اور بہت سری چیزیں انہوں نے امام سے نقل کی ہیں موجود ہیں آج خب یہ کریکٹر ہے یہ کریکٹر صرف ایک فرد نہیں ہے یہ آج موجود ہے یہ کریکٹر یہ چونکہ ایک عالم فاضل تھا اور یہ عالم فاضل جب اپنے پیشواہ کے سامنے آتے پوچھ کیا رہا ہے کہ قرآن میں اللہ نے جو فرمایا ہے کہ قیامت میں ہر ایک کو امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا اس سے مراد کیا ہے جب امام نے بیان کر دیا تو کہنے لگا ٹھیک ہے سمجھ میں آگیا ہے نوٹ کر لیا میں اللہ حافظ آپ اپنی منزل کو میں اپنی منزل کو جاؤں پھر بعد میں پشیمان ہوا کہ مجھے کس کے ساتھ اٹھایا جائے گا کربلا میں میں کس کے ساتھ تھا جس کے ساتھ تھے اسی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے بہت ہی اہم باب ہے امامت کا امام علیہ السلام نے مختصر تنین الفاظ کے اندر روح امامت لب امامت اس شخص کو بیان کر دی یہ خطبہ دو سطروں کا ایک فرد کے لیے امام نے بیان کیا پھر اس سے آگے امام نے کوئی اس سے بات کرنا مناسب نہیں سمجھا ظاہر ہے جب امامت کا سوال پوچھ اور امام کو الویدہ کہہ رہا ہے ابھی تو آشورہ بھی نہیں آیا یا عام تو آشورہ کو الویدہ پڑھتے ہیں اس نے ابھی محرم سے پہلے زلحجہ میں ہی الویدہ کہہ دیا امام یہ ظاہرن نو یا دس یا گیارہ زلحجہ کا واقعہ ہے اسی کو الویدہ کہہ دیا فرزدق اس سے پہلے الویدہ کہہ کے چلا گیا خب یہ دو چیزیں کم از کم اس ملاقات میں اور اس منزل کی ہمارے لئے سمجھنا ضروری ہے ایک امامت کا موضوع امام حسین علیہ السلام کے نزدیک اور امام علیہ السلام نے یہ پہلی گفتگو اور آخری گفتگو امامت پہ نہیں کی اس سے پہلے بھی امامت کے بارے میں بیان فرمایا ہے اور اس کے بعد بھی امامت امام کے ساتھ انسان کا تعلق کیسے ہوتا ہے اور امام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے احسیت کیا رکھتا ہے امت کے اندر وہ چیز جو ہم نظرانداز کر چکے ہیں یعنی بشر کا کردار کیا ہے کہ امام قیام میں ہے قیام میں ساتھ نہیں دینا بعد میں قبر پہ جا کے رو لینا ہے یہ کریکٹر ہے امام کا ساتھ نہیں دینا بھی قیام ہے اور مجھے پتہ بھی ہے کہ ان کے ساتھ دوست بھی دشمن دشمن بھی دشمن خود بتا رہا ہے کہ جن کے بروسے پہ جا رہے ہیں وہ دشمن ہیں آپ کے تلوارے آپ کے خلاف ہیں ان کی اور پھر اس کے بعد جا بھی رہا ہے جب امام کو اپنے وقت کے زمانے کے امام کو دیکھ رہا ہے اور پھر اپنی راہ منزل کی طرف چلا گیا ہے بعد میں قبر پہ روتا رہا آ کر یہ ایک طریقہ ہے کہ جب قیام کا وقت ہے جب ضرورت ہے امامت کو دین کو اللہ کو سبیل اللہ کو اس وقت آپ اپنے کام نپٹائیں کسی بہانے سے کنارکش ہو جائیں اور پھر فارغ ہو جائیں جب مزار بن جائیں شہدہ کے دربار بن جائیں پھر اس کے بعد آ جائیں آپ کافلے بنا کے آ کے رونا پیٹنا یہاں کر لیں آپ قیام میں حصہ نہیں لینا خب یہ کریکٹر ہے یہ کریکٹر تکراری مقررت کریکٹر ہے یہ امام حسین علیہ السلام سے پہلے بھی تھا اور امام حسین علیہ السلام کے بعد بھی ہے اور ہمیں آج جائزہ لینا ہے کہ میں کیا ہوں میں بھی تو امام کی مجلس میں آیا ہوں سمجھو کہ بشر کی جگہ میں ہوں منزل وادی اقیق میں ذات العرق میں میں ہوں امام کے ساتھ امام کے ساتھ متبرک ہوا ہاتھ میں لائیا الیک سلیک کی متبرک کر کے پھر امام کو جو پوچھا امام نے وہ بتا دیا پھر جو آپ نے پوچھا امام نے بتا دیا پھر اس کے بعد میری مصروفیت ہے پہلے سے تیہ ہے وقت کسی اور جگہ دینا ہے فارق نہیں ہو آپ اپنی جگہ جائیں پھر جب مزار بنیں گا تو پھر میں آؤں گا فاتحہ کے لیے وہاں آ کر رسومات بجا لاؤں گا گریہ اوزاری کروں گا عزاداری کروں گا آپ کے لیے عزاداری قیام ترک کرنے کا متبادل نہیں ہے یوں نہیں ہے کہ یا اس میں شریک ہو جو یا اس میں شریک ہو جو بات برابر ہے یعنی امام علیہ السلام کے ساتھ شریک شامل ہو کر کربلا میں پہنچ جو شہید ہو جو تو بھی آپ عظیم ہو اور امام کے ساتھ نہ جاؤ بعد میں آکے مزار کی زیارت کر لو تو بھی آپ فرق نہیں پڑتا آپ پھر بھی مقام عظیم آپ کو دونوں صورتوں میں ملے گا چونکہ ہمارے پاس ایسی بھی روایات ہیں بتائی جاتی ہیں زیادہ کہ گریہ کا آنسو کا سواب شہادت سے زیادہ ہے اور امام علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کو اور بی بی زہرہ صلی اللہ تعالیٰ علیہہ کو اور خود رسول اللہ کو اور تمام اہل البیت کو یہ پریشانی نہیں تھی کہ حسین مار دیے جائیں گے قتل ہو جائیں گے شہید کر دیے جائیں گے یہ نہیں تھا چنتہ یہ تھا کہ کوئی رونے والا ہوگا بعد میں یا نہیں کہ یہ کنفرم کرنا تھا رونے والا اگر کوئی ہے بے شک مار دو چونکہ بعد میں رونے والے آ جائیں گے یہ کیا منطق بنا لیا ہے کہ آپ قیام میں جانے دیں قیام ترک کر کے جانے دیں قیام کا حصہ نہ بنیں پھر بعد میں آکے رو کے کیا تلافی کر سکتے ہیں یہ گریہ پسند نہیں ہے جو میدان چھوڑ کر قیام ترک کر کے راہ حسینی بدل کے انقلاب حسینی کا راستہ چھوڑ کے منطق دین چھوڑ کے قرآن چھوڑ کے رسول اللہ کا راستہ اہل البیت کا چھوڑ کر پھر شرمندگی کے طور پر جو گریہ کیا جائے یہ گریہ اہل البیت کو بھی پسند نہیں ہے یہ رونا پسند نہیں ہے اور اس کا ثبوت خود کربلا کے اندر ہے جب جناب سانی زہرہ اسمت سغرہ حضرت زینب اولیاء سلام اللہ تعالی علیہ اسیر ہو کہ جب کوفہ کے بازار میں پہنچیں تو کوفی دھڑے مار کے رو رہے تھے پہچان لیا پہلے تو پتھر لے کر آئی تھے کنکریہ لے کر آئی تھے کچرا کورا لے کر آئی تھے کہ باغی آ رہے ہیں اور ان کے سروں پہ پھینکنا ہے لیکن جب دیکھا چہرے دیکھے پہچان لیا پھر اس کے بعد رونا شروع کیا اور بہت رونا شروع کیا جناب سیدہ نے جو اس برے بازار میں لوڈ سپیکر ساؤنڈ نہیں تھا اور بازار آپ کو پتا ہوتا ہے کہ ان کے اندر شور شرابہ کی کیفیت کیا ہوتی ہے بازار جہاں منڈی بھی ہو سارے لوگ گہمہ گہمی ہو اور وہاں پر ایک خاتون ایک بات کرے اور پورے بازار پہ سنناٹا چھا جائے پھر آپ خود سوچ لو کہ یہ نداک کس طرح سے نکلی ایک دکھیا بی بی کی وہ بی بی جس کے جنازے ابھی دفن نہیں ہوئے وہ خاک پہ چھوڑ کے کوفہ آئی ہے اور یہاں ان کو روتا ہوا دیکھ کر فریاد کی یہ فریاد ندا دی میں اگر اس سپیکر کی مدد سے اپنا پورا زور لگا کر بھی یہ جملہ ادا کروں تو بھی وہ حق ادا نہیں ہوتا جو بی بی نے کیا اس وقت اس روحانسی گلے کے ساتھ رندے ہوئے گلے کے ساتھ اتنا برا لگا یہ گریہ ہے رونا بہت برا لگا بی بی کو اے کفیو اے غدارو اے مکارو کیا تم رو رہے ہو اتنا بکونا لے اخی میرے بھائیہ کو رو رہے ہو رو رہے ہو اور میرے بھائیہ کو رو رہے ہو روتے رہو تم زیادہ سزاوار ہو رونے کے اس لیے کہ جو خیانت تم نے کی ہے وہ تاریخ میں کسی نے نہیں کی ہے پھر بی بی نے وہ مفصل خطبہ بیان فرمایا کہ تم نے کس کو بلایا تھا کس کے ساتھ خیانت کی وہ کون تھا وہ تمہاری دنیا و آخرت کی نجات کا ذریعہ تھا تمہاری نسلوں کی نجات کا ذریعہ تھا تمہاری بقا کی زمانت تھا تمہارے حرم تمہاری عورتوں کی ناموس کا محافظ تھا اسے تم نے مروا دیا اور آج ادھر روتے ہو بیٹھ کر بہت ناگوار گزرا بی بی یہ شرمندگی کا رونا پچتاوے کا رونا یہ تو نہیں چاہیے علی البیت کو کیا بی بی زہرہ یہ طلب کرتی تھی سید و شہدہ یہ کہتے تھے کہ رونے والے آج ہیں بے شک مار دو یہ کام آپ کرتے ہیں آپ کا بیٹا کھڑا ہوا ہو اور اس کو خطرہ ہو دہشتگرد آئے مارنے کے لئے انہیں کہا حضرت رکھ جو میں پہلے یہ کنفرم کرا دوں کہ میرا بیٹا جب مر جائے گا دہشتگرد مار دیں گے تو پیچھے رونے والے ہوں گے یعنی اگر سارا محلہ کہہ دے جی بے شک مرنے دو پرواہ نہیں کرو ہم روئیں گے بعد میں دہشتگردوں کو کہہ ٹھیک ہے مار دو اس کو ہو سکتا ہے آپ اپنے کسی کے ساتھ یہ کام کر سکتے ہو اور یہ کام انہوں نے کیا یہ کریکٹر ہے ایک عزیزہ جیسا اشارہ کیا کہ ہم نے ابھی دو موضوع سمجھ لے ہیں ایک یہ کریکٹر سمجھنا ہے ان اصولوں کی بنیاد پر جس میں ہم خود اپنے آپ کو دیکھ سکیں آئینے میں بشر ہوں میں فرزدک ہوں میں کون ہوں میں میں کون ہوں آج اور کہاں ہوں اس طرح سے یہ کریکٹر کھلے اور دوسرا امامت جو امام علیہ السلام نے سمجھائی کہ امامت دو ہیں ایک ہدایت کی امامت و پیشوائی اور ایک زلالت و گمراہی کی امامت و پیشوائی جو جس امام کے ساتھ ہوگا اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا اس کو اب ہمارے متقلمین نے کچھ اور رنگ دے دیا باس کو سید الشہدہ نے جس تناظر میں فرمایا وہ اور ہے اور جو اس کا دوسرا رنگ دے دیا وہ عرض کروں گا آپ کی خدمت میں کہ اصل امام حسین علیہ السلام کے زبان سے امامت سمجھے لطف آئے گا پیشوائی کس کو کہتے ہیں امامت کس کو کہتے ہیں وہ امامت جسے ہم ترک کر چکے ہیں اور امامت کو ترک کر کے ہم کسی اور فاسد نظام کا حصہ بنے ہوئے ہیں وہ امامت اپنے مولا امام حسین علیہ السلام سے سنے جو مسائب ہیں کربلا کے عرض کیا تھا کہ ایک دیرینہ خواہش تھی کیسا محول ملے کہ امام حسین علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسائب مستند مسائب کیونکہ جو آپ سنتے ہیں جو رائج ہو چکا ہے وہ بہت کچھ ہو گیا ہے اور راسخ بھی ہے سب کے دلوں میں وہ مضمون پکے جمع ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں تو ٹھیک ہے اس سے مومن روتا ہے گریہ کرتا ہے رکت پیدا ہوتی ہے اور ان مسائب کا فلسفہ بھی یہی بیان کیا جاتا ہے کہ جن کے ذریعے سے رکت پیدا ہو تو پھر اس میں یہ نہ دیکھو کہ ساتھ چاہیے جھوٹ ہے یا جو بھی ہے بس رکت ہوتی ہے تو آپ کرتے جاؤ یہ بات وہ ممکنے ٹھیک فلسفہ ہو میں ابھی اس پر تفسرہ نہیں کرتا لیکن یہ نہ ہو کہ اس رکت انگیزی میں ہم اصل بات بھول ہی جائیں فراموشی ہو جائے کہ اصل ماجرہ کیا تھا جو وہاں پر وقو پذیر ہوا وہ کیا تھا وہ سنت کے ساتھ اس لئے بہت ضروری ہے اور یہ تشیعیو کے لئے بہت ضروری ہے اور اہل سنت کے لئے بہت ضروری ہے چونکہ اہل سنت بھی پاکستان کا ماحول ایسے ہے فرقہ واریت اس پہ عرض کروں گا کربلا کے مطالق اور محرم کے مطالق کہ ماحول یہ بنا ہوا ہے ہمارے ملک اندر کے اہل سنت چھوٹی ان کو جو پسند ہے محرم میں وہ صرف نو دس کی چھوٹی ہے البتہ یہ عام لوگوں کو جو سیکولر قسم کے لوگ ہیں جو ناسبی ہیں ان کو یہ چھوٹی بھی ان کے ذہنوں میں یہ ہے کہ یہ کربلا ہم سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے امام حسین کا اس طرح سے انہیں تعلیم دی گئی اور یہ گمراہی ہے کہ امام حسین علیہ اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں اتنا ہی ہے جتنا شیعہ کا شیعہ نے اگر ذکر کی ہے توفیق حاصل کی ہے اللہ نے انہیں یہ توفیق دی ہے تو اس کے یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ سے ناتا ٹوٹ گیا ہے آپ کے ساتھ اتنا ہی تعلق ہے امام حسین علیہ اسلام کا برکہ ہر انسان کے ساتھ انسانیت کے ساتھ اتنا ہی تعلق ہے آپ لا تعلق نہ بیٹھے پورا محرم گزر جاتا ہے اتنی بڑی کروڑوں میں یہ جمعیت موجود ہے بلکل لا تعلق بیٹھے رہتے ہیں کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں تماشا کھیل رہے ہوتے ہیں تفریح پہ چل جاتے ہیں پکنک پہ چل جاتے ہیں اور اوٹ پٹانگ اور جب انہیں کہا جائے کہ محرم کی حرمت ہے تو حرمت کے طور پر صرف روزے کی بات کر دیتے ہیں یعنی گویا روزے کے علاوہ محرم کے لئے کچھ بھی نہیں ہے نہ بھائی روزے کے علاوہ محرم کی بہت کچھ حقیقت ہے اور اس کی طرف ان کو توجہ دلائیں ایک اس میں تھوڑا ہمارا بھی قصور ہے وہ یہ ہے کہ ہم کربلا کو اس طرح سے پیش کرتے ہیں کہ وہ اس کو سنجیدہ نہیں سمجھ دیں مثلا اگر آپ مستند باتیں کریں روایت کے ساتھ کتاب کے ساتھ سند کے ساتھ وہ یقینا سنجیدہ لوگ ان کے ضرور سنیں گے ناسبی نہیں سنیں گے لیکن سنجیدہ اہل سنت جو اہل البیت سے محبت کرتے ہیں امام حسین علیہ السلام سے وہ کریں گے محبت کریں گے آپ مشاہدہ کر بھی رہیں اور کریں گے بھی انشاءاللہ ان کے لئے بڑی مشکل یہ ہوتی ہے کہ یہ جو مجالس کے اندر کہانیاں بیان ہوتی ہیں اب یہ تو ہم سے توقع نہ رکھیں کہ ہم بھی یہ آپ کی کہانیاں ریپیٹ کریں ان کے علماء اور اس بارے میں حق بجانب ہے ہم بھی کہتے ہیں کہ نہ کرو اس طرح یہ جو رکت کے لئے جو مزامین پیش کیے جاتے ہیں جن کی سند نہیں ہیں ان کو آپ چھوڑ دو لیکن جن کی سند ہے جو آپ کی کتابوں میں ہیں تبری اہل سنت مصنف کی کتاب ہے اور مقتل سید و شہدہ کا سب سے بڑا منبا تاریخ تبری ہے جتنے روایات ہیں یہ ساری سب نے انہی سے لیئے کتابیں لکھی ہیں اور مستنت روایات صرف تبری کے اندر ہیں جاند ایک تبری کے علاوہ بھی موجود ہے تو آپ اپنی کتاب پڑھ لوں تاریخ تبری پڑھ اور اس کتاب میں جو لکھا ہوا ہے وہ آپ بیان کرو اب آپ کوئی یاد ہوگا یا سنتے ہوں گے کیسٹیں موجود ہیں مولانا مرہوم شفی اکاروی رحمت اللہ علیہ وہ کس طرح مصائب پڑھتے تھے شیعہ کوئی اتنا مصائب نہیں پڑھ سکتا تھا جتنا وہ مرہوم پڑھا کرتے تھے اسی درد موجود لیکن جو عموم جمعیت ہے ان کے لئے ضروری ہے کہ آپ اپنے مذہب کی بنیاد مستند بنیاد پیش کریں اصل داستان یا اصل واقعہ مصائب کے طور پر جو کچھ رونما ہوا ہے مصائب کی مستند کتابوں میں سے ایک کتاب مرہوم شیخ مفید رحمت اللہ علیہ کی تھی اور عربی میں ہے اصل کتاب فارسی میں بھی اس کا ترجمہ ہے یہ کتاب مصائب کا ممبا ہے یا کربلا یہ اصل میں کتاب تمام آئمہ اتحار کے حالات ہیں معصومین کے احوال کے بارے میں ہیں جس میں سید شہدہ کے حالات کے زمن میں یہ کربلا کا بھی ذکر ہے امام حسین علیہ صلی اللہ وآل جب آخری منزل بنی مقاتل میں پہنچے اور وہاں سے پانی بھرا اور اپنے حیوانوں کو پانی پلایا جوانوں کو حکم دیا برپور پانی بنے پھر اس کے بعد لشکر حور آیا اور انہوں نے امام علیہ السلام جب وہاں پہنچے تو عمر سعد نے عبید اللہ نے عمر سعد کو اور عمر سعد نے آگے جو دستہ آیا ہوا تھا اس کو دستور دیا کہ امام حسین علیہ سلام کے ساتھ کیا کرے عمر سعد نے خط لکھا عبید اللہ کی طرف اور عبید اللہ نے اس خط کے جواب میں تلخی کی اور کہا کہ حکم دیا کہ امام حسین علیہ سلام کو پانی تک رسائی ختم کرو جب بتایا انہوں نے کہ ہم نے کربلا میں پڑھو ڈال دیا گیا ہے خیم نصب ہو تو اس نے پہلا حکم یہ دیا کہ پانی تک ان کی رسائی نہ ہو وبردہ کتاب ابن زیاد فی الاسر الى عمر ابن سعد انحل بین الحسین واسحاب ہی وبین الماء فلا یزوک منہ قطرات عبید اللہ نے یہ لکھا عمر سعد کو کہ فورا اپنے فوجی ایسی جگہ پہ مقرر کرو کہ امام حسین اور امام حسین کے جو اصحاب ساتھی ہیں ان کے اور پانی کے درمیان آپ حائل ہو جائیں رکاوٹ کھڑی کر دیں کہ پانی کے تک ان کی کوئی رسائی نہ ہو فلا یزوک منہ قطرت کما سون بی تقی زقی عثمان ابن افان عثمان ابن افان یہ عبید اللہ نے لکھا کہ اسی طرح امام حسین آل رسول پر پانی بند کر دو یہ عبید اللہ کے الفاظ ہیں جس طرح سے کما سون آ بتقی الزکی جس طرح باتقوی اور پاکیزہ ہستی عثمان ابن افان یعنی خلیفہ اس سیوم کے ساتھ ہوا وہی آپ نے حسین ابن علی کے ساتھ اور ان کے اصحاب کے ساتھ کرنا ہے دستہ شریعہ گھاٹ کو کہتے ہیں عربی میں شریعہ گھاٹ کو کہتے ہیں یہ دین کو جو شریعہ کہا جاتا ہے تو وجہ تسمیہ یہی ہے یعنی دین کی وہ جگہ جہاں سے لوگوں کو ہدایت حاصل کرنی ہے اس کو شریعہ کہتے ہیں گھاٹ جس میں سے چونکہ نیر یا دریا کی ہر جگہ سے پانی نہیں لیا جا سکتا بقیدہ گھاٹ بنائی ہوتی ہے جہاں سے لوگ آتے جاتے ہیں یا پانی بھرتے ہیں یا پانی سے قاوٹ ڈال دی کہ ایک قطرہ بھی امام حسین علیہ السلام تک نہ پہنچے وَدَالِكَ قَبْلَ قَتْلِ الحسین بِسَّلَاسَتِ اَيَّام امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے تین دن پہلے یہ حکم اور یہ پانی کی پابندی تین دن پہلے شروع ہو گئی تھی وَنَادَ عبداللہ ابن الحسین الْعَزُودِ وَقَانَ اِدَادُهُ فِي بَجْلِيَ بِعَلَىٰ سَوْتِهِ یہ شخص عبداللہ ابن حسین عزودی یہ شخص عمر سعید کے لشکر میں تھا ان ظالمین میں سے بِعَلَىٰ سَوْتِهِ اس نے بلند آواز سے قراخت آواز سے باہری آواز کے ساتھ چیخ کے کہا تاکہ امام حسین اور آپ کے اصحاب اور آپ کے خاندان تک اور بی بیوں تک بچوں تک یہ بات پہنچ جائے یا حسین عَلَىٰ تَنظُرُ الْعَلْمَا قَأَنَّهُ قَبَدُ السَّمَا وَاللَّهِ لَا تَزُوْقُونَ مِنْهُ قَطْرَةً وَاہِدًا حَتَّىٰ تَمُوتُ اَتَشَا حسین پانی دیکھ رہے ہو یہ پانی بے رہا ہے اس پانی سے ایک قطرہ بھی اب آپ کو نہیں ملے گا اس وقت تک نہیں ملے گا جب تک پیاسے اس دنیا سے چلے جاؤ جب تک آپ سب پیاسے مر نہیں جاتے آپ کو یہ پانی نہیں ملے گا فَقَالَ الْحُسَيْنُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اللَّهُمْ مَقْتُلْهُ عَتَشَا وَلَا تَغْفِرْ لَهُ عَبَدًا یہ ندان جس نے امام علیہ السلام کو دی اور آپ کے اصحاب اور خواتین کو امام نے دعا کی اے پروردگار اس کو پیاسہ مار یہ پیاسہ ہی مرے اور اس کی مغفرت ہرگز نہ کرنا ہرگز اس کی مغفرت نہ کرنا قَالَ حَمِيدُ بْنُ مسلم یہ راوی تھا رپورٹر عمر سعید کے لشکر میں بھاقیدہ جو حالات قلم بند کرنے کے لیے ہی لایا گیا تھا تاریخ لکھنے کے لیے یہ جنگجو نہیں تھا حمید ابن مسلم کہتا ہے وَاللَّهِ لَا اُدْتُهُ بَعْدَ دَالِكَ فِي مَرَدْهِ کربلا کے بعد یہ بیمار ہو گیا میں اس کی آیادت کے لیے گیا فَوَاللَّهِ الَّذِي لَا الَحَا غَيْرُ اس اللہ کی قسم جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے لَقَدْ رَأَئِتُهُ يَشْرُبُ الْمَا حَتَّى يَبْغَرَ سُمَّ يَقِيَهُ وَيَسِحُ میں بیٹھا اس کی بیمار پرسی کے لیے آیادت کے لیے گیا اور یہ پانی مونگواتا تھا پانی پیتا تھا اتنا پانی پیتا تھا کہ اس کی باچوں سے باہر گرتا تھا اور قی کرتا تھا پھر الٹی کر دیتا تھا سارا پانی جو پیا ہے پھر باہر نکل جاتا پھر چیخنا شروع کر دیتا تھا پھر پانی مانگتا تھا وَيَسِحُ الْأَتَش الْأَتَش پھر چیختا تھا کہ مجھے پانی پلاؤ پانی پلاؤ میں پیاسا ہوں ثُمَّ يَعُودُو فَيَشْرُبُ الْمَا پھر پانی پیتا تھا حَتَّى يَبْغَرَ ثُمَّ يَقِيَهُ پھر یہ پانی بھر جاتا اور اس کو الٹیاں آتی قی آتی پانی نکل جاتا وَيَتَلَزَّ اَتَشَ فَمَا زَالَ دَالِكَ دَعْبُو حَتَّى لَفَذَ نَفْسَهُ اس وقت تک یہ چیختا رہا پانی پیتا تھا الٹی کر کے سارا پانی نکال دیتا تھا شدت پیاس سے پھر چیختا تھا پھر پانی پیتا پھر یہی تقرار ہوتا اسی طرح کرتا رہا اور اسی حالت میں اس کی جان نکل گئی جیسا امام نے فرمایا تھا خدایا اس کو پیاس کا مزہ چکھا کہ اس دنیا سے لے جائے اور اس کو ہرگز مغفرت نہ کرنا اس کی معافی قبول نہ کرنا وَلَمَّا رَعَ الْحُسَيْنُ نُزُولَ الْأَسَاكِرِ مَعَ عُمَرِ بْنِ سَعْبِ بِنَئِ نَوَا یہ عمر بن سعید کے آنے سے پہلے یہ صورتحال تھی پھر امام علیہ السلام نے دیکھا سعید ایک بڑے لشکر کے ساتھ یہ بھی نئے نوا میں کرولا میں آگیا ہے وَمَدَدَهُمْ لِقِتَالِهِ اَنْفَدَ الْأُمَرِ بْنِ سَعْبِ خوب یہ اب قتال کے لئے تیار ہے آگے بڑھ رہا ہے پوری تیاری ہے ان کی طرف سے اَنِّي اُرِيدُ أَنْ أَلْقَاكَ فَجْتَمْعَ لَيْلًا فَتَنَاجِعَ طَوِيلًا سُمْ رَجَعَ اُمَرِ بْنِ سَعْدِ الْمَقَانِهِ وَقَتَبَ الْعُبَيْدُ اللَّهِ بْنِ زِعَاد اس نے درخواست کی امام حسین علیہ السلام سے کہ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں اور امام نے اس سے بات کی بات کرنے کے بعد اس نے اُمَرِ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنِ زِعَاد کو خط لکھا اما بعد فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ أَطْفَعَ النَّاعِرَ وَجَمْهَا الْكَلْمَةِ وَأَصْلَحَ أَمْرَ الْأُمَّةِ اس نے کہا میں نے معاملہ حل کر دیا ہے خاموش ہو گئی آگ جنگ کی آگا آگ میں نے بھجا دی ہے اور یہ سلو کر لی ہے وَأَصْلَحَ أَمْرَ الْأُمَّةِ حَازَ حُسَيْنُ قَدْ آتَانِ اَنْ يَرْجِعَ اِلَى الْمَكَانِ الَّذِي عَتَى مِنْهُ اَوْ اَنْ يَسِیرَ الْأَصْغَرٍ مِنَا السُّغُورِ فَيَكُونُ رَجُلًا مِنَا الْمُسْلِمِينَ تو امام حسین علیہ السلام نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے میں اگر آپ نہیں جاتے کوفہ میرا جانا میں کوفہ نہیں جاتا میں کسی اور سرزمین کی طرف نکل جاتا ہوں لیکن بیعت کا نہیں تھا بیچ میں ذکر عمر سعد نے جو ایک بیچ میں جرم کیا وہ یہ تھا کہ امام حسین علیہ السلام بعض روایات میں ہیں کہ بیعت کا بھی کہہ دیا کہ ٹھیک ہے میں بیعت کر لیتا ہوں نا ہرگز ایسا نہیں تھا یہ سریع کذب تھا عمر سعد کا فَيَكُونُ رَجُلًا مِنَا الْمُسْلِمِينَ یعنی یہ عام مسلمانوں کی طرح زندگی گزاریں آپ سے کوئی تعرض نہیں ہوں لَهُ مَا لَهُمَا لَهُمْ وَعَلَيْهِمَا اَوْ اَنیَاتِيَا اَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ يَزِيد فَيَزَ اَيَدَهُ فِيَدَهِ یہ عمر سعد نے جوٹ لکھا ہے یعنی ہرگز امام حسین علیہ السلام سے یہ بات نہیں ہوئی یہ بات تھی کہ ٹھیک ہے اگر کوفہ میں نہیں جا آپ نہیں چاہتے کوفہ جانا میں نہیں جاتا کوفہ میں کسی اور سرزمین کی طرف جہاں خود میں چاہتا ہوں چلا جاتا ہوں ان کو مجاب کرنے کے لیے چونکہ امام کو تو پتہ تھا ان کا ارادہ کیا ہے امام تو خود ان کو لے کے یہاں تک آئے تھے کربلا تک اور پہلے پیشگوئی کر کے آئے تھے کہ یہ جنگ یہ مارکہ کربلا میں ہونا ہے کوفہ میں نہیں ہونا لیکن اب یہ جو بیچ میں آ کے مسالحت کی بات کرتا ہے تو امام علیہ السلام نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے میں کوفہ نہیں جاتا چونکہ کوفہ کے آلات ویسے بھی امام کے لیے موضوع نہیں ہے کوفہ والے سارے بے وفا ہو کر ان کے ساتھ مل گئے تو امام نے کہا اب میں جہاں جانا چاہتا ہوں وہ میری مرضی ہے لیکن اس نے یہ خط لکھوے جا کے اب وہ یزید کے ساتھ بیعت کرنے کے لیے یہ بھی تیار ہیں یہ جھوٹ ہے یہ غلط ہے یہ بہترین راستہ نکل آیا ہے یعنی دوسرے لفظوں میں عمر ساتھ نے خط میں عبید اللہ کو جھوٹا خط لکھا چونکہ عمر ساد امام حسین علیہ السلام کو حد تل مقدور کوشش کرنا چاہتا تھا کہ یہ میرے آدھ سے یہ جرب نہ ہو عمر ساد آپ کو پتا ہونا چاہیے کون ہے اور یہ سب کے بارے میں پتا ہونا چاہیے کربلا کے جتنے کریکٹر ہیں ان کا ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ کون لوگ ہیں ان کے پیچھے نصب کیا ہے عمر ساد ایک بہت بڑی شخصیت کا بیٹا ہے ساد ابن ابی وقاس اشرا مباشرہ میں فاتح روم اور ایران سردار قادسیہ وہ خلیفہ دوہم کے زمانے میں فتوحات سب اس شخص کے ہاتھوں سے ہوں مصر کے اوپر حملہ فلان جگہ حملہ جنگی صلاحیتی جنگی سالارتہ یہ اس کے بیٹا ہے اور یہ رشتے میں امام حسین علیہ السلام کا رشتہ دار بھی بنتا ہے ساد کی ماں رشتے میں رسول اللہ سے رشتہ بھی ہے ان کا اس لئے عمر ساد لالچ میں تھا کہ مجھے رئی کی حکومت چاہیے رئی بہت بڑا خطہ ایران افغانستان آزربائیجان اور عراق عراق کا بہت سارا حصہ اور اس طرح جو ملحقہ اس کے آج کئی ملک بن چکے ہیں یہ ایک خطہ کہلاتا تھا رئی خوراسان اور رئی خوراسان ایک اور آبادی تھی اور یہ رئی کی یہ آبادی تھی یہ ساری مملکتیں اس کے اندر تھی اور یہ بڑا زرخیز علاقہ تھا رئی کی حکومت کا اس کو وعدہ دیا گیا یہ چاہتا تھا بیچ کا راستہ نکلے میں رئی کی حکومت بھی لے لوں اور یہ جرم بھی میرے ہاتھ سے نہ ہو یہ جھوٹ اس لئے بنایا یہ جو کہا کہ امام تیار ہو گئے ہیں بیعت کے لئے یہ جھوٹ اس کا عبید اللہ کو بھی سمجھ میں آ گیا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے اور یہ جھوٹ اس کا بنو میعہ کو پتا تھا چونکہ یہ درمیانی راستہ نکال کے پتلی گلی سے جانا چاہتا تھا رئے تک کہ جنگ ہوئے بغیر رئے مل جائے وعدہ اپنا پورا ہو جائے ان کی شناخ مکمل تھی امام حسین علیہ السلام کے بارے میں وہ جانتے تھے کہ امام حسین علیہ السلام کیسے اگر بیعت کرنی ہوتی تو یہاں تک کیوں آتے اتنا ماجرہ کیوں ہوتا اتنے لوگ روغ رہے تھے سمجھا رہے تھے تو امام علیہ السلام کر لیتے بیعت اس لئے یہ جوٹس نے لکھا جو عبیداللہ نے نہیں مانا فَلَمَّا قَرَأَا عُبَيْدُ اللَّهَ الْكِتَابَ قَالَ هَا دَا كِتَابُ النَّاسِ مُشْوِقِنْ عَلَاقُونَ مِهِ اور اس نے کہا کہ یہ اچھی اچھا خاتہ ہے اس کا مطلب ہے معاملہ حل کی طرف جا رہا ہے فَقَامَ إِلَيْهِ شِمْرُ بْنُ الزِّلْ جَوْشَنْ شِمْر وہاں موجود تھا عبیداللہ کے پاس اس نے کہا اتقبلو حاد منہو کیا تو قبول کر رہے یہ خط تو وَقَدْ نَزَلَ بِعَرْزِكَ وَإِلَا جَمْبِكَ جبکہ وہ تیرے اختیار میں ہیں تمہاری سرزمین پر ہے تمہارے محاصرے میں ہیں امام حسین علیہ السلام وَاللَّهِ لَئِنْ رَحَلَ مِنْ بِلْآدِكَ وَلَمْ يَزَا يَدَهُ فِي يَدِكَ اگر وہ آپ کے محاصرے سے ایک دفعہ نکل گئے پھر جان لو کہ کبھی بھی وہ تمہارے آت پر بیعت نہیں کریں گے تمہاری اس وقت جو مضبوطی ہے اسی میں ہے کہ امام حسین تمہارے محاصرے میں ہیں اس سے زیادہ تمہارے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے اور اگر یہ کر دیا تو پھر یہ توقع مت رکھو کہ جیسا یہ لکھ رہا ہے کہ بیعت کریں گے ہرگز بیعت نہیں ہوگی وَلَمْ يَزَا يَدَهُ فِي يَدِكَ لَيَقُونَنَّ أَوْلَى بِالْقُوَّتِ وَلَتَكُونَنَّ أَوْلَى بِالزَّعْفِ وَالْعَجْزِ کہا کہ پھر یاد رکھ لو تھوڑی دنوں کے بعد کچھ عرصے کے بعد پھر تم امام حسین کے محاصرے میں ہوں گے اور آج جیسے وہ کمزور پوزیشن میں ہیں کل تم ان کے محاصرے میں ہوگے اور وہ مضبوط پوزیشن میں آ جائیں گے فَلَا تُتِحَا ذِهِ الْمَنْزِلَةِ فَإِنَّهَ مِنَ الْوَحَنِ یہ کمزوری ہے اس کو چھوڑ دو اس کو قبول مت کرو وَلَكِنْ لِيَنزِلْ عَلَى حُکْمِكَ هُوَا وَأَصْحَابُهُ فَإِنْ عَاقَبْتَ فَأَنْتَعُولَ بِالْعُقُوبَةِ وَإِنْ عَفَوْتَ کَانَ ذَلِكَ لَكَ پھر اس نے کہا کہ آپ فوراً حکم دو کہ آپ کا فرمان جاری ہو اور پھر اس کے بعد جب جنگ میں اسیر ہو جائیں یا جو بھی ہو پھر آپ فیصلہ کرنا ایک دفعہ جنگ کے ذریعے سے ان کو مغلوب کر لو تم فوراً عبید اللہ نے خط لکھا شمر کو دیا کہ یہ خط لے کے فوراً عمر سعید کے پاس جا اور جا کر امام حسین علیہ السلام کے سامنے صرف ایک راستہ رکھو کہ تسلیم ہو جاؤ اور میرے حکم کے مطابق آپ اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دو فَإِنْ فَعَلُوا فَلْيَبْعَسْ بِهِمْ اِلَيَّا سِلْمَا اگر وہ تسلیم ہو جاتے ہیں اتھیار پھینک دیتے ہیں تو پھر انہیں میرے پاس لے ہو میرے دربار میں لے ہو وَإِنْ هُمْ عَبَوْ فَلْيُقَاتِلْهُمْ اگر انکار کریں تسلیم نہیں ہوتے تو پھر ان کے ساتھ جنگ کرو وَدْرِبْ انہوں کا ہو وَبْعَسْ اِلَيَّا بِرَأَسِهِ اس وقت ان کی گردن کاٹ دو اور ان کا سر میرے پاس کٹا ہوا سر میرے پاس بیج دو خب یہاں عمر سادھ ایک سیاسی شخص تھا جو جنگی سالار بنا دیا گیا چونکہ جنگجو کا بیٹا تھا ایک بڑے صحابی کا بیٹا تھا یہ بات بہت ذہن میں رکھیں کہ کربلا میں جو کردار آئے وہ کون تھے کس خاندان سے آئے یہ دشمنوں کے بیٹے تھے یہ صحابہ کے بیٹے تھے صحابہ کے پوتے پڑھ پوتے نہیں تھے صحابہ کی اپنی اولاد اپنے آتھوں کے پالے ہوئے صحابہ نے یہ تربیت کی ان کی جواب دیں جب آپ نے خود آپ کی نسل ہے آپ کے بچے ہیں آپ کے بیٹے ہیں یہ آپ نے پالے ہیں ان کے ذہنوں میں کیا ڈالا ہے کہ یہ امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنے کے لئے یہ تیار ہو جاتے ہیں عمر ساتھ سیاسی بندہ ہے سیاسی مفادات ہیں سیاست کے لئے ہر کام کرنے کو تیار ہیں لیکن اس کی کوشش یہ ہے کہ سیاسی مقصد کسی خون خرابے خون ریزی کے بغیر حاصل ہو جائے اقتدار کی حوث جس میں آ جائے اقتدار کا نشہ جس میں آ جائے وہ ہر کام کرتا ہے امام حسین کو قتل کرنے کے لئے تیار ہیں یہی عمر ساتھ جو اپنے طور پر عبید اللہ کو ورغلا رہا تھا امام کے ساتھ مذاکرات کر کے میٹنگ کر کے جا کے عمر ساتھ کو کہتا ہے میں نے معاملہ حل کر دیا ہے تاکہ عمر ساتھ عبید اللہ مجھے کہے کہ ٹھیک ہے اب باقی میں ام شمر نے عبید اللہ کو روکا اور خط لکھوایا کہ نہ یا تسلیم ہو جائیں یا قتل ہو جائیں اور شمر یہ خط لے کر خود آیا اور ساتھ یہ لکھا ہوا تھا کہ اگر یہ کام عمر ساتھ نہیں کرتا تو فوج کی سالاری شمر کو سوپ دے اب سالار شمر ہوگا رئے شمر کو مل جائے گا عمر ساتھ نے نے کہا میرا نقشہ سارا خراب ہو رہا ہے تیار ہو گیا کہ ٹھیک ہے میں یہ کام کرنے کے لئے تیار ہوں وَكَتَبَ إِلَىٰ عُمَرِ بِنِ سَاتھ أَنِّي لَمْ أَبْأَسْكَ إِلَىٰ الْحُسَيْنِ لِتَكُفَّ عَنْهُ وَلِتُطَعْوِلَهُ وَلِتَمَنِّيَهُ السَّلَامَةَ وَالْبَقَىٰ وَلِتَعْتَذِرَ لَهُ وَلِتَكُونَ لَهُ اِن دِي شَافِعَ میں اس لیے تو نہیں بھیجا تھا کہ دوستی کار امام حسین علیہ السلام نرم رویہ اختیار مہربان ہو جا اور امام کے عزت احترام کر ان کی سلامتی کا خواہ بن جائے ان کی بقا کے لیے اور میرے پاس ان کا سفارشی بن جاتا اس کام کے لیے تو میں نے نہیں بھیجا تھا اگر وہ تسلیم ہوتے ہیں تو میرے پاس بھیج دے اگر نہیں ہوتے اگر انکار کرتے ہیں تو فوراً قتل کردے سب کو یہ اسی بات کے مستحق ہے وَإِن قُتِلَا حُسَيْن فَأُوْتِيَا الْخَيْلَ صَدْرَهُ وَزَهْرَهُ اور ساتھ یہ بھی لکھا کہ جب حسین کو قتل کر دے پھر ان کی لاشوں کو پائمال کرنا ہے اور لاشوں کے پائمالی میں خصوصاً امام حسین علیہ السلام کی صدر سینہ پائمال کرنا ہے اور پشت پائمال کرنی ہے اور عمر سعید لئین نے یہی کام کیا فَإِنَّهُ آتٍ ظَلُوم وَلَيْسَ أَرَا أَنَّهَذَا يَزُرُّو بَعْدَ الْمَوْتِ شَيْعَ اسم الْأُنِّ ایسا ہی کیا آخر کار امام کی شہادت کے بعد ایک ایک کر کے شہداء کے لاشوں کو لٹا کر پھر گوھڑے تیار کیے اور پائمال کیا اور پھر ایک گوھڑوں کا دستہ بنایا دس گوھڑے تیار کیے پانچ ایک طرف پانچ دوسری طرف اور ایک شخص کو ان گوھڑوں کا دستے کا سالار بنا کر یہی اس نے عمر سعد کا حکم اس کو دیا عبیداللہ کا کہ اس طرح سے بلاش پائمال کرنی ہے اور اس شخص نے یہ کام کیا پائمال کر کے وہ شخص آتا ہے کہ عبیداللہ نے یہ حکم دیا تھا اب تو گواہی دینا عمر سعد کو کہا تو گواہی دینا کہ عبیداللہ سب سے بڑا انعام اس جنگ کا مجھے دے عمر سعد نے کہا تجھے کس بات پہ اتنا بڑا انعام دے تو کہنے لگا کہ تو نے کہا تھا کہ امام کا سینہ اور پشت پائمال کرنا ہے میں نے اس طرح سے امام کی لاش پائمال کی ہے اگر ابھی بی بی زہرہ بھی آ جائے تو پہچان نہیں سکیں گی کہ یہ حسین ہے اور پھر ایسا ہی ہوا جب عصر آشور سید الشہدہ کی لاش پائمال ہوگی جب زینب علیہ اپنے بھائی کی لاش پر آئیں تو رو کر فرماتی ہیں آانتل حسین یہ تو میرا حسین ہے میں نے ایسے تو نہیں بھیجا تھا یہ خون میں لطپت میرا حسین ہے کہا جاتا ہے اس لائن نے عمر سعد سے کہا کہ یا حسین کی لاش دیکھ لے یا میرے گوڑوں کے سم دیکھ لے جس میں عطر حسین میں ایک ہڈی بھی سالم نہیں بچی اور اس پائمال کرنے کے نتیجے میں جب بی بی لاش حسین کو اٹھانے آئیں تو اٹھا کر ٹکڑے لاش کے اٹھائیں لاش نہیں تھی ٹکڑے ٹکڑے لاش معلوم نہیں کبھی دیکھا ہے اس طرح سے کسی کا جسد اس طرح ٹکڑے ٹکڑے پائمال خدا نہ کرے دکھائیں خدا کسی دشمن کبھی نہ دکھائیں آپ کو یہ منظر نہ دیکھیں لیکن علی کی بیٹی نے دیکھا لیکن ثانی زہرہ نے دیکھا اور پھر فرمایا آنتل حسین تو میرا حسین ہے تو فاطمہ کا حسین ہے اللہ لانت اللہ علی الزالمین فسیالم الذین ذلم و یمون قلبین یا مقالبون اللہم بحق اسمک العظیم العظم الاعزل اجلل اکرم یا اللہ 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 خدا بندہ بحق اسمائے حسنائے خود بحق انبیاء بحق اولیاء بحق سید الشہداء بحق اطرت طاہرہ بحق رسول اللہ بحق فاطمہ تزہرہ ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما مومنین کے اخلاص و خلوص کو شرف قبولیت اطا فرما جو مومنین اس دنیا سے رہلت کر گئے انہیں جوان رحمت میں مقام نصیب فرما جو مریضیں انہیں شفاع کاملہ اطا فرما جو ملتمی سے دعا ان کی دعاوں کو مستجاب فرما جو مصیبت و مشکلات میں گرفتار ہیں ان کے تمام مسائل و مشکلات کو برطرف فرما خداوندہ جو صاحب اولاد یا ان کے اولاد کی حفاظت فرما ان کو ہر شر و فساد سے محفوظ فرما جو بے اولاد ہیں انہیں نیک سال اولاد اطا فرما جو بے رزگار ہیں انہیں رزق حلال نصیب فرما پروردگارہ مملکت پاکستان کی حفاظت فرما اس ملک کو اندرونی بیرونی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما ملک کے اندر امن و امان قائم فرما مجالس ازاداری بانیان مجالس شرقہ مجالس وائزین زاکرین پروردگارہ سب کی حفاظت فرما ملک کو نا امن کرنے والے فرقہ واریت پھیلانے والے منافقت پھیلانے والے شر پھیلانے والے دہشتگردی پھیلانے والے پروردگارہ اس سرزمین سے ان کی جڑ کا خاتمہ فرما ان کے حامی اور ناصروں کو رسوا فرما پروردگارہ رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمن سے متصل فرما اپنے ولی حق ولی اللہ العظم عجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما ہمیں حضرت کے آوان و انصار میں سے انہیں کی توفیق انعائیت فرما درود پڑھئے محمد والے محمد درود پڑھے محمد سلکتے ہیں نlements نماز نماز